اشیاء جس کے سوا اگر کوئی اور موٹیو ہے نیکی کے پردے میں دندہ ہو رہا ہے وہ نیکی نہیں ہے نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے میں منظور شیخ آپ سب کا استقبال کرتا ہوں پروگرام کا آغاز ہم تلاوت سے کر رہے ہیں قاری ریحان غالب آپ کے سامنے قرط فرمائیں گے میں انہیں سٹیج پر آنے کی دعوت دے رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسا البرو انتو ونو جوهكم قبل المشرق والمورب ولیکن البر من آمن بالله والیوم آخی والملائکة والکتاب والنبیل وَآتَ الْمَالَ وَلَا حُبْبِهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الْرِقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالظَّاءِ وَحِينَ وَالصَّابِرِينَ الْبَأْسَاءِ وَاللَّئِكَ هُمْ الْمُتَّقُونَ وَاللَّئِينَ 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 موسیقی 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 وَأُولَٰئِ كَوْمُ مُتَّقُونَ صَدَقَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ جزاک اللہ قاری رحان غالب آپ کے اشترط نے یقیناً سامین کو مسور کر دیا ہے اس سے پیشتر کہ میں آگے بڑھوں آپ کو ترجمہ سنا دوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 آپ کے سامنے قررت کی گئی ترجمہ یوں ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر مسکینوں اور مسافروں پر مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور زکاة دے اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں اور تنگیوں مسیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں سبر کریں یہ ہیں راستباز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں یہ ترجمہ سورہ بقرہ کی ایک سو ستیتر بھی آیت کا میں نے آپ کے سامنے رکھا اب ہم آج کے انوائن کی طرف چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی آج کی تقریر کا عنوان ہے نیکی کا قرآنی تصور مسلم شریف کی حدیث ہے نواز بن سمعان نواز بن سمعان انساری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نیکی اور بدی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اپنے دل سے فتوہ لے لو یعنی اپنے دل سے جان لو پھر مزید آگے کہا کہ نیکی اور یہ وہ عمل ہے جسے آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ دنیا اس کو جانے یہ ہے بدیت سامین اکرام آج اس انوان پر انشاءاللہ قرآن قرآن کے تصور میں قرآن کے پسے منظر میں نیکی کیا ہے یہ جاننے کے لئے ہم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہم سے خطاب کریں آپ کی تقریر کا عنوان ہے نیکی کا قرآنی تصور نیکی کا قرآنی تصور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نحمد ہوا نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی صورت البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیس البر ان تولو وجوہكم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن ولیکن البر من آمن باللہ والیوب بالآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذو القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وآقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بیحدهم اذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضرائی وحین البأس اولئیکن 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 صدقوا وولئیکن هم المتقون صدق اللہ العظیم اللہم ربنا جعلنا منهم اللہم ربنا جعلنا منهم اللہم ربنا جعلنا منهم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدت من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب و ترضا و تقبل مننا فإنك خیر المتقبلین آمین یا رب العالمین سورة البقرہ کی آیت نمبر ایک ستتتتر قرآن حکیم کی طویل آیات میں سے ہے سورة قرآن حکیم کی مختصر ترین سورتوں میں سے ہے اس حوالے سے میں آج آپ کے سامنے ایک بنیادی حقیقت رکھنا چاہتا ہوں جس کی طرف شاید کہ اس سے پہلے توجہ نہ ہوئی قرآن کا یونٹ ہے آیت آیت چھوٹی بھی ہے بڑی بھی ہے آیت والعصر بھی ہے جو مکمل جملہ نہیں ہے آیت مکمل جملہ بھی ہے آیت آیت دس جملوں پر مشتمل بھی ہے جیسے آیت الکرسی یہ کس نے تعیون کیا یہ کسی نحوی نے کسی عدیب نے کسی منطقی نے یہ تیہ نہیں کیا ہے یہ ساری چیزیں موقوف ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے بتانے پر اسطلاح میں کہتے ہیں یہ امور توقیفی ہے موقوف علیہ ہے حضور کے بتانے پر آیت کے ترجمہ ہم کر بیٹھتے ہیں کبھی ہم انگریزی لفظ یوز کرتے ہیں انگریزی میں گفتوک کرتے ہوئے ورس یہ صحیح نہیں ہے ورس کا تعلق شاعری سے ہے آیت جملہ بھی نہیں ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا حروف مقطعات پر بھی مشتمل ہے حامیم آیت ہو گئی اگرچہ اس کا مفہوم کسی کو معلوم نہیں آیت کے معنی ہے نشانی قرآن کی ہر آیت اللہ کے علم اور حکمت کی نشانی ہے اس اعتبار سے ہمیں ترجموں میں بھی نفذ آیت کو ریٹین کرنا چاہیے اس کا نہ کوئی ترجمہ اردو میں ممکن ہے نہ انگریز آیتوں سے مل کر صورتیں بنتی ہیں آیتوں کی طرح صورتیں بھی چھوٹی بھی بڑی بھی ہیں ایک انتہا پر وہ تین صورتیں صورت العصر صورت القوسر صورت النصر تین تین آیات دوسری انتہا پر صورت البقرہ دو سو سٹھ آیات یہ بھی عمور توقیفیہ میں ہے اس کا کسی منطق کے حصول سے کسی معانی اور بیان کے حصول سے کسی نحو یا صرف کے حصول سے کوئی تعلق ہے جہاں تک آیات کی تعداد کا تعلق ہے کل قرآن مجید کی آیات کتنی ہیں اس میں اختلاف ہے ساڑھے چھ ہزار کے لگ بگ آیات ہیں کم و بیش اور اس فرق کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ ہر صورت سے پہلے سوائے ایک صورت توبہ کے آیت بسم اللہ جو لکھی ہوئی ہے اسے کاؤنٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے اگر کاؤنٹ کریں گے تو ایک سو تیرہ قادت بڑھ جائے گا نہیں کریں گے تو ایک سو تیرہ کم ہو جائے گا لہذا آیات کی تعداد جو ہے وہ متفق علیہ نہیں ہے سورت چپٹر نہیں اس کے لیے بھی کوئی لفظ کسی دوسری زبان کا اس کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکتا ہمیں ریٹین کرنا پڑے گا سورہ سورہ انگریزی میں ہم اس کو عام کریں خود بخود یہ چیز جو ہے لوگوں کے اندر مقبول ہو جائے گی معروف ہو جائے گی سور عربی میں کہتے فصیل کو سورت معانی کا ایک شہر ہے معانی کا ہدارت کا علم کا معرفت کا شہر جس کے گردہ گرد ایک فصیل ہے پرانے زمانے کے شہر ایسے ہی ہوتے تھے فصیل ہے دروازے ہیں پھر شہر کے اندر کئی مارکٹ پلیس ہے کہیں کوئی عبادت گاہ ہے کہیں کوئی اور شہر رہائش گائے ہیں تو ان صورتوں کا معاملہ بھی اسی طرح سے اور ان کے زمن میں یہ بات بہت نوٹ کرنے کی ہے کہ آیات اگر آپ علیدہ علیدہ سامنے رکھیں گے تو ان کا ایک نفہوم آپ کے سامنے آ جائے گا لیکن ان کو جوڑ کر جو صورت کی شکل دی گئی ہے اس سے ایک اضافی مفہوم آپ کے سامنے آئے گا ان کے باہمی ربط ان کو جوڑ کر ایک ہار میں جو پیرویا گیا ہے اس سے ان کا معنوی حسن دوبالہ ہوتا لہذا ربط ربط آیت بالآیت ایک آیت کا دوسری آیت سے کیا ربط ہے یہ بہت اہم اور یہ جو ایک شہر معیل کر دیا گیا معامی کا اس میں کیا اصول ہے کیا اس کا مرکزی خیال ہے عربی میں اس کو کہیں گے اس کا عمود کیا ہے ہر ہر صورت کا ایک عمود ہے اس عمود کے گرد اس کی ساری آیات گھوم رہی ہیں لہذا جب تک اسی صورت کا عمود سمجھ میں نہ آ جائے یہ تھرڈ ڈائمنشن ہو رہی ہے پہلے یہ کہ ہر آیت کا مفہوم معین ہو دوسرے آیات کے باہمی ربط سے مفہوم معین ہو تیسرے یہ کہ ایک صورت کے عمود کے اعتبار سے مفہوم معین ہو کہ ان آیات کا کیا مفہوم یہ تدبر قرآن کے اصول ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے اب ہم اس آیت کا قویل آیت کا ایک روان ترجمہ آپ نے سنوی لیا ہے مجھ سے بھی سماعت فرما لیجئے لَئِسَلْ بِرَّا اِلْتُوَلُّو عُجُوحَكُمْتِ بَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبُ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لوں پہلے آپ نے سنا ہے نیکی یہ نہیں اس سے مفہوم نے ادا کل نیکی یہی نہیں ہے تمام نیکی یہی نہیں ہے وَلَاکِنَّ الْبِرَّ اور حقیقی نیکی اس کی ہے مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور یہاں کتاب کا لفظ نہیں بلکہ کتابوں پر الْكِتَاب یہ حصر کے لیے اس لیے کہ اس کے بعد آرام النبی جین تمام انبیاء تو تمام انبیاء پر ایمان ضروری ہے تو جتنی کتابیں دی گئی ہے انبیاء کو ان سب پر بھی ایمان ضروری ہے اس کے بعد فرمایا وَعَاتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ اور اس نے دیا اپنا مال اس کی محبت کے عَلَىٰ رَغْم اس کے باوجود کہ وہ اسے بہت محبوب ہے پھر بھی وہ مال دے رہا ہے کن کن کو سب سے پہلے قرابت دار پھر یتیموں کو اس ترتیب کے اندر بھی ایک بڑی حکمت مزمر ہے اور مساتین کو اور راہ چلنے والوں کو اور مانگنے والوں کو دست سوال دراز کرنے والوں اور گردنوں کے چھڑانے میں وَعَقَامَ الصَّلَاةَ وَعَتَ الزَّكَاةَ اور قائم رکھی اس نے نماز اور ادا کی اس نے زکاة یا ادا کرتا رہا زکاة وَالْمُوْفُنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَهَدُونَ اور وہ کہ جو پورا کرنے والے ہیں اپنے احد کے جبکہ وہ باہم کوئی معاہدہ کر لے وَالصَّابِرِينَ یہاں صابرون نہیں ہے وَالصَّابِرُونَ فِالبَعْسَ یہ ہو سکتا تا سمپل صابرین یہ حالت نسبی میں کیوں آیا اور خاص طور پر اخصو بِذِّكْرِ الصابرین میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ گویا کہ الفاظ اس میں صرف اس حالت زمہ میں یا حالت فتح کے اندر ہونے کا نسب اس سے فرق واقع ہو گیا کہ یہاں کچھ الفاظ لازمًا محضوف ہے یہ مفرول کی حالت میں کیوں آیا فائل کی حالت میں کیوں نہیں آیا الصابرین اور میں خاص طور پر تذکرہ کرتا ہوں کن کا صبر کرنے والوں کا کن کن چیزوں میں صبر ہے فقر و فاقع البعصاء وَضْنَرْرَا اور دکھ میں تکلیف میں زخم کی ٹی سے اٹھ رہی ہے یا کسی اور لوگ کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے وَحِيْنَ الْبَاس اور جنگ کے وقت اس میں جو ترجمہ آپ نے سنا ہے حق و باطل کے درمیان جنگ یہ درست اضافہ ہے یعنی جنگ سے مراد عام جنگ نہیں ہے یہ میں وضاحت سے بعد میں ارز کروں اُلَائِقَ الَّذِينَ صَدَقُوا یہی ہیں وہ لوگ کے جو سچے ہیں وَأُلَائِقَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی ہیں وہ لوگ کے جو متقی ہیں خدا ترس اب زمن میں پہلی بات جس کے ترجم توجہ دلاؤں گا کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ ایک بند کلی کھلتی ہے تو اس کی پتیاں ظاہر ہوتی ہیں پتیاں پہلے بھی تھیں اس میں نظر نہیں آرہی پہلے وہ کلی تھی اب کھل کر پھول بن گیا بلکل یہی نصفت ہے سورة العصر میں اور اس آیت البر میں یہ آیت ہے اس کا یہ نام میں نے تجویز کیا آیت البر یہ لفظ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا اب دیکھئے وہاں لفظ آیات اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا یہاں پانچ پتیاں آگئے ایمان کی من آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِي جی وہاں ایک اسطلعہی تھی وَعْمِلُ الصَّالِحَاتِ یہاں یوں سمجھئے کہ ایک تنے سے تین شاقیں برامد ہو گئی ہیں ایک شاق کا انوان ہے ہمدردی اور ہمدردی میں اپنا مال خرچ کر سکا اگرچہ وہ مال طبعا بہت محبوب ہے ہر انسان اس عامالِ صالحہ کا دوسری شاق عبادات نماز اور زکاة اور تیسری شاق معاملات معاملات انسانی کا اکثر و بیشتر دار و مدار کانٹریکٹ پر ہوتا ہے معاہدے پر ہوتا ہے نکاح جو ہے یہ خود ایک سوشل کانٹریکٹ بڑے بڑے سارے کاروبار کانٹریکٹ پر ہوتے ہیں ایک مزدور اور مزدور رکھنے والے کا ان کے درمیان بھی ایک معاہدہ ہے چاہے وہ لکھا نہ گیا ایمپلائر ایمپلائی کہ تو باقاعدہ معاہدات لکھے جاتے ہیں تو یہ پورا کور کر رہا ہے بین الانسانی معاملات میں کہ جو اہد وہ کر لیں اس اہد کو پورا کریں اور پھر جیسے صبر کی بات آئی تھی سورة العصر میں یہاں تین مقامات خاص طور پر اور اس کا خاص تعلق ہے ایک خاص عمل سے وہ میں بات بے ارز کروں گا وَصَابِرِينَ فِي الْبَعْسَائِ وَبْوَرَّائِ وَحِينَ الْمَقْسِ فقر و فاقہ بھوک تنگی احتیاج اور تکلیف اور جنگ کے وقت یہ سارے اوصاف اگر جمع ہو تو قرآن کا تصور نیکی پورا ہوتا ہے یہ انسانی صیرت کا ایک حیولہ ہے جو ہمارے سامنے آگیا پوری شخصیت نگاری اس کے اندر موجود ہے یہ شخصیت جو ان عناصر کا مجموعہ ہے وہ ہے نیک وہ اگر دعویٰ کرے نیکی کا تو درست قلعہ اکل نذین صدق وہ یہ لوگ سچے ہیں نیکی کا دعویٰ کرتے ہیں تو سچے ہیں اور اضافی طور پر نافل تل لک یہی متقی ہیں تمہارے ذہنوں میں کوئی اور تصورات ہوں گے تقوی کے اور متقیوں کی کچھ اور تصویر ہوگی تمہارے ذہنوں میں یہی متقی ہیں یہ متقی ہیں اور یہی متقی ہیں میں بڑا فرق ہو گیا اسے عربی میں کہتے ہیں ہسر ایک جملہ آپ کہتے ہیں زید عالم ہے اور ایک آپ کہتے ہیں زید ہی عالم ہے زید عالم ہے تو دوسروں کے عالم ہونے کا انکار نہیں ہے اس میں نفی نہیں اور بھی ہو سکتے ہیں زید ہی عالم ہے یہ حسر ہے کہ ان میں سے صرف زید عالم ہے صرف یہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں صرف یہ لوگ ہیں کہ جو متقی ہیں تو آپ نے ایک رب دیکھا جو میں نے کل عرص کیا تھا سورہ خود کی آیت کے حوالے سے کتاب احکمت آیات سم فصلت ملد حکیم خبیر اس کتاب کا یہ وصف ہے کہ اس کی آیات پہلے بہت محکم کی بخت چند الفاظ کے اندر معانی کا ہدایت کا حکمت کا معرفت کا سمندر جو ہے وہ بند کر لیا گیا پھر انہی کی آہستہ آہستہ تفصیل ہوتی ہے یہ پہلی تفصیل ہے صورت العصف دوسری بات یہ کہ آپ کے علم میں یہ بات آگئی کہ اس آیت میں خاص قسم کے تصور نیکی کی نفی کی گئی لَيْسَ الْبِرَوَانْتُ وَاللُو وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اور اس کی نفی کے حوالے صرف نیکی کا جام تصور پیش کیا گیا واقعہ یہ ہے کہ اس پر ایک مکمل کتاب قرآنی اخلاقیات اس پر ایک مکمل کتاب لکھے جا سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے لئے اس پس منظر کو ایک بات پہلے ذہن میں بٹھا لیجئے انسانوں میں نیکی کے بڑے مختلف بلکہ متضاد تصورات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں پہلی بات تو بڑی اہم یہ ہے کہ برے سے برا آدمی بھی نیکی کے کسی نہ کسی کام کو سرانجام دے کر اپنے ضمیر کو مطمئن کرتا ہے میں ڈاکہ تو ڈالتا ہوں لیکن بیواؤں اور غریبوں کی مدد بھی تو کرتا ہوں اپنے علاقے کے میں فلا کام تو کرتا ہوں لیکن فلا مزار پر جا کر میں نے چادر بھی تو چڑھائی ہے وہاں دیگ بھی تو پیش کی ہے اس کی وہ نفس جو اندر سے ملامت کرتا ہے دیکھو تم نے جھوٹ بولا تمہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا کسی اور نے ملامت کی یا نہیں کی تمہارے اندر کوئی شہ ہے جو ملامت کر رہی ہے دیکھو تم نے فلانشاست کا دل توڑ دیا یہ اچھا کام لیکن یہ ہے لووامہ یہ نفس لووامہ ہر انسان میں ہے اور جیسے ہمارے ظاہری موجود کے تقاضے ہیں بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے اسے کپڑے کی ضرورت ہے موسمی اثرات سے بچاؤ کے لیے یہ جو معنوی شخصیت ہماری اندر ہے یہ بھی کل ڈیمانڈ کرتی اور انسان اپنے آپ کو مطمئن کرتا ریشنل آئیس کرتا ٹھیک ہے یہ 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 تو خرابیاں ہیں لیکن میں نے یہ 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 کام بھی تو آخر کی ہے نا کہ انسان کی ایک لازمی ضرورت ہے اپنے ضمیر کو مطمئن کرتا اب دیکھئی ہمارے ہاں کے مختلف طبقات میں مختلف تصورات ہمارے ہاں ایک مذہبی طبقہ ہے جس کے نزدیک اصل اہمیت ریچولز کی ہے عبادات کی ہے رسومات کی ہے معاملات میں وہ دھوکہ دے رہے سودہ کر کے پھر گئے ان کے دلوں میں نرمی نہیں ہے سائلوں کو دھت کارت رہے لیکن ایک ایک بات سے بہت نیک سودی کاروبار کرتے ٹھیک ہے بھئی میں سودی کاروبار تو کرتا ہوں میں نے مسجد میں تو بنوائی ہے میں نے مسجد میں جھاڑ بھی تو لگوا دیا ہے میں نے مسجد میں کالین بھی تو بچھوایا ہے تو نیکی کا ایک تصور یہ ہے ہمارے اس کے کا تصور آپ نے بارہ سنا ہوگا گفت بھئی اصل لیکی یہ ہے کہ کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے جھوٹ نہ بولے وعدہ پورا کرے اپنا فرض صحیح طور سے ادا کرے نہیں ملازم ہے تو اپنے فرائض صحیح طور سے اندار کرے باقی رہ گئی نماز روزہ یہ تو انفرادی باتیں ہیں یہ کوئی کرتا آئے تو اپنے لئے نہیں کرتا آئے تو کوئی بات نہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے برقی تصور آتے ہیں اور یہ ہمارے معاشرے میں جدید تعلیم یافت توقعات کا تصور نیکی اور ہمارے قدیم علماء ان کے زیر اثر جو عوام ہیں ان کے تصور حلو میں کہ اپنی جسم فروش عورتیں جو ہیں وہ بھی نیکی کوئی نہ کوئی کام کرتی آپ دیکھیں کہ محرم میں سیاہ کپڑے پہن کے جلوس کے آگے آگے جا رہی ہیں مختلف مزاروں بھی جب غور سوتا وہاں جاتی ہیں دھبال کھیلتی ہیں وہی سیاہ کپڑے پہن وہ وہ بھی اپنے آپ کو مطمئن کرتے مشہور ایک واقعہ شہنشاہ آنمگیر اورنگزیب کا اس نے ڈلی میں گانے بجانے پر پابندی لگا دی اب ظاہر بات ہے جن کا یہ پیشہ تھا ان کا دھندہ ختم تو آبد نہیں ختم لاکھ کوشش کی لیکن اورنگزیب ٹس سے بس نہیں ہوگا تو انہوں نے ایک عجیب ترکیب کی وہ دریائے جمنا بلکل ساتھ بہتا تھا یہ ایک اغلا اس شکل میں بنایا گیا اب تو ذرا فاصلے پر تو ایک کشتی میں وہ جمع ہو گئے سازندے بھی اور ساز بھی اور گاتے بجاتے ہوئے انہیں معلوم تھا فلا وقت جو ہے بادشاہ جھروکے نامی مارا گزر ندارا گر تو نمی پسندی تقدیر خضارا درکوے نیک نامی یہ نیکی جو ہے اس کے کوچے میں ہمارا گزر ہی نہیں ہے درکوے نیک نامی مارا گزر ندارا یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے اس کی مقرر کردہ تقدیر ہے گر تو نمی پسندی تغییر کل خضارا اگر تو بادشاہ ہس پڑا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی گانے بجانے کی حد تک تمہیں یاد ہوتا ہے تو ہر ایک طبقے کا اپنا ایک تصور ہے نیکی کا جیسے میں نے پہلے عرص کیا بڑے بڑے ڈاکو جو ہیں وہ اپنے علاقے کے بیواؤ یتیموں کے سد پرستی کرتے ویسے نہایت درندگی سفا کی انسانی جان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تو نیکی اصل میں کس شہ کا نام ہے کونسی چلیہ کا نام ہے نیکی حقیقت میں کیا ہے وہ ہے اس آیت کا مصبوع میں مثال بھی کرتا ہوں ایک عام قصہ ہے کہ کسی گاؤں میں پہلی مرتبہ ہاتھی آیا اب وہاں نابینا لوگ جو تھے انہیں بھی پتہ چلائے ایک عجیب جانور آیا ہے وہ آئے اور کسی نے اس کی ٹانگ کو ٹٹولا اس نے کہا ہاتھی ایک ستون کے معنی دے کسی کا اس کے کان کے اوپر ہاتھ پڑا اس نے کہا چھارج کے ماند ہے وہ کسی نے پیٹ کو ٹٹولا بہت بڑا ڈھول ہے وہ بالکل یہی معاملہ ہے نیکی کے تصور کے بارے میں اڑائے کچھ ورق لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داسترہ میری کسی نے نیکی کا ایک کی قسم ہے یہ ہے اس آیت کا مسور اب چوتھے نمبر پر یہ تمہینی بات یہ جو میں ارز کر رہا ہوں اس آیت کا پس منظر کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں شان نزول کیا بحث چل رہی تھی جس میں ہدایت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ذہن میں رکھئے کہ تحویل قبلہ اس آیت کا پس منظر ہے شان نزول آپ کو معلوم ہے مکہ میں جب تک حضور رہے آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ جنوبی جانب کھڑے ہوتے تھے یعنی رکن یمانی اور وہ کونہ کے جس میں حجر اسود نصب ہے ان دونوں کے درمیان کھڑے ہوئے قابے کی طرف رکھیا تو اسی رخ پر بیت المقدس بھی ہے اسے کہتے استقبال قبلتین دونوں قبلوں کا بیک وقت استقبال ہو گیا رخ ہو گیا دونوں طرف خانہ کعبہ کے بھی اور بیت المقدس کے بھی مدینے میں آکر تو یہ ناممکن ہے اب اگر کعبے کی طرف رخ کر ہوں گے تو بیت المقدس کی طرف پشت ہو جائے گی وہ شمال میں ہے یہ جنوب میں اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرو گے تو قابے کی طرف پیٹ ہوگی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے سولہ یا سترہ مہینے مدینے آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اب ایک شکل تو یہ ہے کہ یہ حضور کا ذاتی اجتحاد ہو اور اس کو اللہ نے تسلیم کر لی یہ بھی ممکن ہے اسے تقریر کہتے ہیں اسطلاع میں حدیث کس چیز کا نام ہے حضور کا قول یا فعل یا تقریر پہلی دونوں چیزیں تو آپ جانتے قول اور فعل یہ تقریر کیا ہے حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور حضور نے نہیں روکا تو امپلائیڈ ہے اس کے اندر کہ یہ کام حرام نہیں ہے حضور کے سامنے ہوا ہے آپ نے روکا نہیں تو اگر یہ ذاتی اشتہاد تھا تو تقریر ہو گئی اس کی اللہ کی طرح سے لیکن زیادہ غالب پہلو یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے حضور نے کیا اور یہ حکم وہی خفی کے ذریعے سے آیا اس لئے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اور آپ کے ساتھ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے یہ نہیں تو یہ وحی خفی وحی جلی وحی خفی دو قسم کے وحی حضور کو ہوتی تھی نبی کے لئے تو وحی خفی بھی وحی جلی کے حق اسی کے حکم میں ہے لیکن عام آدمی کا کوئی ولی اللہ بڑے سے بڑا ہو اس کی بھی اس کا کشف اس کا الہام حجت نہیں ہے دین میں بارال یہ شاید حضور کو اللہ نے وحی خفی کے ذریعے حکم دیا اس کا ایک بہت بڑا سیاسی فائدہ ہوا حضور کو اور وہ حضور کے قدم مدینے میں جمع آسان نہ ہوتا یہ جب آپ نے وید المقدس کی طرح روح کر کے نماز پڑھی تو یہودیوں نے سمجھا چلو کوئی بات نہیں ہے تو ہمارے کیمپ فالوورز ہیں ہمارے اکنی بلگا روح کر رہے لہذا فوری تو ان کی طرف سے کوئی مخالفت وہ پیش نہیں آئے اور اس سولہ مہینے میں حضور کو اپنے قدم جمانے کا مدینہ منور آپ پورا موقع بلکہ پہلے چھ مہینے اس میں بہت ڈیسائسیو ہیں تین کام آپ نے چھ مہینے میں کیے ہیں تو بالآخر بہت ہی زیادہ فیصلہ کن ثابت ہو نمبر ایک یہ کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعبیر کر لی اب یہی مرکز ہے یہی درسگاہ ہے یہی خانقاہ ہے یہی پارلیمنٹ ہے یہی دعول مشاورت ہے یہی سے فوجیں تیار کی جا رہی ہیں یہی وفود آ کر پیش ہو رہے ہیں بارال ایک مرکز وہی آپ ہوگئے نمبر دو یہ کہ مہاجرین میں اور انسار میں معاخات ایک مہاجر ایک انساری they were declared brothers یہ تھی integration of this society اور تیسرا کام آپ نے یہ کیا اسی دوران میں جس کا تعلق اس حکمت عملی کے ساتھ بہت گہرہ بن جاتا ہے کہ یہود کو جکڑ لیا ایک معاہدے میں میساق مدینہ کہ اگر مدینہ پر کوئی باہر سے حملہ آور آیا تو ہم سب مل کر واحد امت کی حیثیت سے مدینہ کا دفاع کریں جوائنٹ دیفنس آف مدینہ کا پیکٹ ہوگے اور یہ چیز بھی حضور کی کامیابی میں بہت فیصل اکنسا بھی تو اس اعتبار سے یہ تحویل قبلہ جب پھر ہوئی ہے اور میں نے جو کہا تھا کہ اللہ نے ہی کوئی حکم دیا تھا وہی خفی کے ذریعے وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف بہت سے بہاجرین پر یہ بات شاق گزر رہی تھی خود حضور پر بھی شاق گزر رہی تھی کہ میں پیٹھ کیے ہوئے ہوں کعبے کی طرف تنازے قرآن مجید میں یہ آیا ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّ بَوَجْهِكَ فِي السَّمَاءَ اے نبی ہم آپ کے چہرے کادگاہوں کا آسمان کی طرف اُٹھنا بار بار دیکھتے رہے آپ منتظر تھے کہ وقت آئے حکم آئے وحی آئے اور میں رخ بدل دوں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَكَ الَّتِي كُلْتَ عَلَيْهَا اِلَى نَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ بِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَا قِبَئِ یہ اللہ نے اپنی طرح منصوب کر دیا اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تم اب تک رہے ہو سولہ مہینے ستنہ مہینے یہ مقرر کیا تھا تاکہ دیکھ لیں کہ کون ہے رسول کا اتباع کرنے والے اور کون ہے جو اپنے الٹے پاؤں پھر جانے والے کیا مطلب ہے اس کا مہاجرین مکہ سے آئے تھے ان کے دلوں میں عظمت جو ہے کعبے کی وہ پلی ہوئی تھی اندر ٹھوک ٹھوک کر اب دیکھا اللہ نے حکم نہیں دیا وحی جلی کے دریئے سے یہ رسول کا حکم تھا گویا کہ یہ ایک امتحان ہو گیا کہ کہیں تمہاری حمیت جاہلی تمہاری محبت جو تمہیں کعبے سے ہے وہ تمہیں اسلام سے پھیر تو نہیں دیتی آیا تم رسول کے حکم کو مقدم رکھتے ہو اور اپنی کسی سابقہ حمیت جسے حمیت جاہلی ہم کہہ دیں گے اس کو مقدم رکھتے ہو یہ ایک سخت امتحان تھا جس میں کہ اہل مکہ جو مہاجرین تھے وہ مقتلع کیے گئے اور خاص طور پر یہ بات کہ رسول کا حکم ماننے کی تاقید چاہے ابھی قرآن میں کوئی آیت نہیں آئی ہے لیکن حقیقی مومن کے لیے رسول کا فرمانہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کا فرمانہ اس کی تربیت بھی ہو گئی لیکن یہ کہ اکثر کا معاملہ یہ تھا کہ یہ معاملہ شاق گزر رہا تھا یہاں تک کہ حضور کا معاملہ بھی تھا قَدْ نَرَا تَقَلُّمَ وَجْحِكَ فِي السِّبَائِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا تو اے نبی ہم بدلنے کے قبلہ وہ جو آپ کو پسند ہے اب روح کرو مسجد حرام کی طرف فَوَلُّو مُجُوحَكُمْ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام اب اپنا روح کرلو مسجد حرام کی طرف چنانچہ مدینہ میں ایک مسجد القبلہ تین ہے جو حضرات گئے ہیں زیارت کرتے ہیں انہیں زیارت کی ہوگی حضور مدینے سے باہر ایک قبیلے کی جگہ تھی وہ وہاں گئے ہوئے تھے کوئی دعوتِ طعام تھی دوپہر کا کھانا تھا اسی وقت زہر کا وقت ہو گیا حضور نے جماعت کھڑی کی اور قبلہ جو ہے بیت المقدس اسی نباز کے دوران یہ آیات وہی نازل ہوگئے آپ نے فوراً رخ بدلا اور پوری جماعت نے رخ بدل لیا اور اسی لیے اس مسجد میں دو قبلے ہیں دو محرابیں ہیں ایک شمال کی جانب بیت المقدس کی جانب دوسری جنوب کی جانب یعنی مکہ مکرمہ کی جانب اب یہ تحویل قبلہ جو ہے یہ ہے بات اصل میں سمجھنے کی ایک بہت بڑے فتنے کی بنیاد بن گیا فتنہ آزوائش کو کہتے ہیں اور فتنہ فساد کو بھی کہتے ہیں فساد یہودیوں کی طرف سے شروع ہوا یہ کیسا نبی ہے جس کا قبلہ ہی معین نہیں ابھی یہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور اب اس نے جنوب کی طرف رخ کر لیا کیسا نبی ہے حضور کے خلاف لوگوں کو بڑھکانے کا انہیں اب ایک موقع ہاتھ آگئے اور آپ کے علم میں ہے کہ اوسر خزرج کے جو عوام ہیں وہ یہود کے بہت زیر اثر تھے بہت زیر اثر تھے وہی بات کہ وہ سمجھتے تھے ہمارے پاس نہ کوئی شریعت ہے نہ کتاب ہے نہ کوئی قانون ہے نہ ہمارے پاس کوئی مفتی ہے نہ قاضی ہے ان کے ہاں تو کتاب ہے شریعت ہے مفتی ہے قاضی ہے ان کا تو بہران کلچڑ لوگ ہیں تو ایک روپ تھا ان کا لہذا یہ ایک ان کو موقع مل گیا کہ اس پر لوگوں کے جذبات کو بڑھکائیں اور حضور سے برگشتہ کر دیں دوسری طرح سادہ لوہ مسلمانوں کے اندر بھی ایک فتنہ بطور آزمائش آ گیا کہ اگر اصل قبلہ یہ تھا تو یہ سولہ مہینے کی نمازیں تو ہماری اکارت گئیں غلط رکھ پر پڑھیں ہیں اور نماز تو دین کا اصل ستون ہے اور یہ نمازیں ہماری ضائع ہو گئیں یہ ان کے دلوں میں ایک وسوسہ پیدا ہوا اس پہلو سے اس مسئلے پر بڑی مفصل گفتگو قرآن میں ہوئی ہے میرے اور آپ کے لئے بلکہ مجھے اعتراف ہے کہ میں یہ سوچتا رہا اتنی مفصل گفتگو بار بار فولو وجو حکم شطرہ المسجد الحرام فولو وجو حکم شطرہ یہ بار 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 پورے دو رکوع قرآن مجید میں سورہ بقرہ کا سطر وہاں رکوع اٹھا وہاں رکوع اسی پر ہے اس لیے کہ ہم اس سینسٹیونیس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو اس وقت پیدا ہو گئی تھی اس پر تحویل قبلہ پر یہ معمولی نہیں بات تھی یہود نے سمجھ لیا تھا کہ اب معلوم ہوا یہ ایک نئی امت کا آغاز ہے اس کا مرکز اب نیا بن گیا ہے اب تک وہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے ہی چنانچہ ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ یہ آشورہ کا روضہ رکھتے تھے یہودی حضور نے پوچھا کیوں رکھتے ہو دسویں محرم کا روضہ انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمیں جو نجات ملی تھی فرعون سے اور فرعون کو جو غرق کیا گیا تھا لا اونشکر سمیت وہ دس محرم کو ہوا تھا ہم شکرانے کی طور پر روضہ رکھتے ہیں حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں لہذا مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم بھی دسویں محرم کے روضہ رکھا اب یہ چیزیں ایسی تھیں کہ جس سے وہ پیسی فائیڈ تھے ایک طرح سے کہ نہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ ہمارے کیم فالورز ہیں بلکہ حضور نے برمایا تم دو روضہ کا روضہ رکھو نمی محرم کا بھی دسویں گھنے بہرحال اس پر جو ایک تشویش ہوئی ہے اس تشویش کو دور کرنے کے لیے دو رکو ستنوہ اٹھاروہ رکو دو رکو پورے کے پورے اسی بحث پر مشتمل ہیں اور اس کے علاوہ اب میں مثال دوں کہ میرا ایک ہاتھ یوں ہے ایک ہاتھ یوں ہے بیچ میں میرا جسم ہے تو اس بحث کا جسم جو ہے وہ تو وہ دو رکو ہیں رکو ستنوہ اٹھاروہ لیکن ادھر دور پہلے ایک آیت آگئی تھی جس نے زمین ہموار کی لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَأَنَمَا تُوَلُّو فَسَمَّ مَجْهُ اللَّهِ دو رکو پہلے مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں جدر بھی رکھ کرو اللہ کا رکھ ہے قبلے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ اس سمت میں محدود ہے معاذ اللہ اللہ کا رکھ اللہ تو مشرق میں ہے مغرب میں ہے شمال میں ہے جنوب میں ہے فوق میں ہے تحت میں ہے ہر جگہ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَأَنَمَا تُوَلُّو فَسَمَّ مَجْهُ اللَّهِ مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں جدر بھی تم رکھ کرو گے وہ اللہ کا رکھ ہے یہ ایک تمہید ہو گئی تھی اس کے بعد ایسے وہاں جا کر عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں تو کچھ سیاق و سباق تو تھا نہیں یہ آیت کس حوالے سے آئی ہے اصل میں اس بحث کے لیے تمہید وہاں سے شروع کر کے بات چھوڑ دی گئی اور پھر دو رکو آگے جو ہے وہ یہ آیت آگئی کہ اگر ابھی کوئی ریزیڈول ایفیکٹ باقی ہے تو اب ان سے کہا جا رہا ہے سخون شناس نئی دل برا خطائی جاست لوگوں تم بات نہیں سمجھتے سخون شناس نہیں ہو اے میرے محبوب دل برا سخون شناس لئی دل برا خطائی جا خطا یہاں ہے تم جسے اصل نیکی سمجھ بیٹھے ہو ریچول ظاہری شکل وہ اصل نیکی نہیں ہے وہ کل نیکی نہیں ہے نیکی تو اصل میں ایک روح ہے جو پورے وجود میں سرائط کرتی ہے ایک بالکل مختلف انسان وجود میں لاتی ہے ایک پورا مختلف کردار وجود میں لاتی ہے نیکی تو حقیقت میں وہ ہے جیسے کہ ہمیں معلوم ہے نماز کا ایک ظاہر ہے فقہ اس سے بحث کرے گی لیکن اصل نماز آپ کو اللہ کی حضوری کا شرف حاصل ہوا کچھ حضور قلب میں اثر آیا کوئی خشو خضو ہوا کوئی اللہ کے ساتھ مخاطبت اور مقالمے کی صورت پیدا ہوئی کیا تم نے جب سجدہ کیا تو محسوس کیا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا ہے اگر یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے فقہی نماز ادا ہو گئی اصل نماز تو ادا نہیں نماز کی روح تو تم نے نہیں پائی تو ہر شے کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کی روح ہے باطنی روح ہم اپنی مجبوری سے ظاہری ہی بات کو دیکھ سکتے ہیں روح تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے نہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صرف ظاہر ہی ظاہر رہ جاتا ہے روح کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے اور یہی سب سے بڑا الزام سب سے بڑی تنقید حضرت مسیح کی تھی یہودی اوپر تم مچھت چھانتے ہو اور سموچے اوٹ نگل جاتے ہو ظاہری معاملات میں فقری معاملات میں بحثیں ہو رہی ہیں مفصل بحثیں ہو رہی ہیں اور کفر کے فتوے لگ رہے ہیں تم نے اگر یہ کر دیا تو یہ ہو گیا اور سموچے اوٹ نگل رہے ہو حرام کاموں میں تم ملوث ہو سود تم لے رہے ہو یہ ہے کہ تمہارا معاملہ سارا کا سارا دین کی ظاہر سے رہ گیا اور یہ جو فرمایا ہے کہ تمہاری مثال ان قبروں کسی ہے جن کے اوپر تو خطفیدی کر رکھی ہے لیکن اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں روح دین سے تم ناشنا ہو چکے ہو محبت خداوندی تم میں نہیں ہے لیکن ظاہر پرستی ہے مظاہر پرستی ہے ریچوالزم ہے تمہارا دین یہ بن کر رہ گیا آج ہمارے ہاں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے میں عرض کر چکا ہوں سب سے بڑا طبقہ ہمارے ہاں ظاہر بات ہے کہ جو ہمارے علماء کے زیر اثر ہیں اور وہ فقہاں ہیں اور فقی کا کام ہی ہے کہ وہ ظاہر سے بہتنے باطن سے دبیہ سے نہیں کر سکا لہٰذا ریچوالز ہی ریچوالز رہ گئے ہیں حقیقی روح ہر شیئر کی ختم ہو چکے رہ گئی رسمِ ازان روحِ بلالی نہ رہی اور فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں اب آئیے اس پر غور کیجئے جو میں نے ارس کیا تھا لحسل بررہ اب زبر اور پیش میں زمین و آشمال کا فرق ہو جاتا ہے لحسل بررہ ہوتا جیسا کہ ہے سورہ بقرہ میں آگے جا کر لحسل بررہ انتا تل بیوتہ بن زہورِ ہا ان کے ہاں یہ قائدہ تھا یا ایک رواج ہو گیا تھا کہ اگر احرام بعد کر گھر سے نکل آئے اور اب کسی ضرورت سے گھر جانا پڑا دروازے سے نہیں داخل ہو گئے ایک دفعہ احرام بعد کے نکل آئے اب کیسے جائیں واپس تو گھر کے پچھوارے سے دیوار پھلانگ کے جاتے تھے تو وہاں کہا ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے لحسل بررہ ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا سرہ سے کوئی نیکی نہیں ہے یہ تو بارا منگڑت ایک خیال ہے لحسل بررہ یہ خبر ہے جسے مقدم کیا گیا ہے اور اس کا مفہوم اب ہو گیا حسر کا کل نیکی یہ نہیں ہے یعنی نیکی کا ظاہر بھی ضروری ہے یہ نہ سمجھو کہ نماز کا ظاہر کوئی معنی نہیں رکھتا طہارت حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے مضوع صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے جو پانی استعمال کیا تھا وہ بھی پاک تھا کہ نہیں تھا یہ ساری چیزیں ضروری ہیں دین کا ظاہر بھی ضروری ہے یہ نہ نفی کیجئے کہ انفو کہا کا کیا ہے ظاہر ہکو لیتے ہیں ہمارے ہاں بعض جو ہیں انتہا پسند جو ہیں جو ملنگ ٹائپ صوفی ہوتے ہیں ایک تو حقیق نہیں کوئی صوفی ہوں ایک ملنگ ٹائپ وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں کیسے میں نے آپ کو شیر سنایا تھا اور اختلاف بھی کیا تھا مہنانہ روم نے کچھ زیادتی کی ہے سختی کی ہے انداز بیان اچھا نہیں ہے کہ ماز قرآن مغزہ برداشتے مستقا پیشے سگا انداختے ہم نے قرآن سے اس کا اصل مغز جو ہے وہ کشید کر لیا ہے ہڈی کا گودہ ہم نے کھیچ لیا اب ہڈی خالی ہم نے پھیک دی ہے یہ ہمارے صوفیہ میں سے باز کا طرز عمل رہا ہے جو غلط ہے نہیں ظاہر بھی اہم ہے ظاہر بھی دیکھی ہے سلوک امار ایت و مونی و سلی نماز نماز پڑھو اسی طرح جیسے مجھے دیکھتی ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں ظاہر بھی کنفرم کرنا چاہیے اس کے ساتھ لیکن اصل شہ نماز میں توجہ ہے انعابت ہے خشو ہے خضو ہے حضور قلب ہے نہاں یہاں ترجمہ ہوگا کل نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہر مشرق اور مغرب کی طرف کر لو یہ تو ایک ظاہر ہے اور اس میں مجھے غالب کا شیر یاد آ رہا ہے قبلے کو اہل نظر قبلہ نماز کہتے ہیں ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود جسے ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ تو ہمارے ادراک اور شعور اور وہم اور خیال اور تصور اور تخیل سے وراؤ الورا وراؤ الورا وراؤ الورا ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہل نظر قبلہ نماز کہتے ہیں یہ کعبہ تو قبلہ نماز ہے بہرحال اب اس کی نفی کرتے ہوئے جزوی نفی کلی نفی نہیں ہے لحسل بن را کل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو وَلَا كِنَّ الْبِرَّا بلکہ نیکی اس کی ہے یہاں پر بھی اب لفظ محضوف ہیں وَلَا كِنَّ الْبِرَّا بِرُّو مَنْ عَامَلَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْعَقِرِ نیکی تو حقیقت میں اس کی ہے اس میں آگے بڑھنے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ میں بر کے مفہوم پر بھی کچھ گفتگو کرلوں بر کسے کہتے ہیں بہت امدہ باتیں جو ہے پہلے کہیں ہیں در اور بر یہ دونوں مادہ تو ایک ہی ہے بہر و بر جب تک انسان سمندر میں رہتا ہے آج کا تو خیر تصور نہ کیجئے پہاڑوں جیسے جو ہے پہاڑ سمندر میں چل رہے ہوتے ہیں عام حالات میں کوئی اس کے ادھر ادھر جو ہے کوئی ہچکولے محسوس نہیں ہوتے لیکن پرانے زمانے کے سمندر کا تصور کیجئے تو ہر وقت وہ ہے آدمی غیر مطمئن ہوتا تھا اسی وقت کچھ ہو سکتا ہچکولہ آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے تو دل میں خوف سا رہتا تھا ایک بیچینی سی رہتی تھی عدم تحفظ کا ایک احساس رہتا تھا بر پر خشکی پر آتے ہی اتمنان ہوں گے تو یہ اصل میں انسان کے باطنی اتمنان کے لیے جو ابھی آپ نے فرمایا کہ دیکھی وہ ہے کہ جس کو کر کے تمہیں خوشی حاصل ہو اور فتوہ اپنے دل سے لے لیا کرو ماہا کا فی صدر جو کچھ تمہارے زینے کے اندر جو کچھ جس سے خد بد ہو جائے جس سے بیچینی ہو جائے وہ اسم ہے وہ گناہ ہے الاسم ماہا کا فی صدر اور گناہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں تمہیں یہ بسند نہ ہو کہ لوگوں کو اس کی اطلاع ہو وہ گناہ ہے اس میں بھی مجھے جیسے انگریزی کی ایک نظم کسٹینزہ جو ہے یاد آیا تھا دوڑا جا رہا ہے یہ وقت اپنے دل کی ہر بیٹ کے ساتھ ہم اپنی قبر سے قریب سے قریب تر قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں اسی طرح کی ایک نظم ہے بڑی پیاری نظم ہے چیاریٹیز دل کو خوشی ہوتی ہے نیک کام کر کے چیاریٹیز یہ تو ان پھولوں کے مانند ہیں جو انسان کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں جس کو چاہے اٹھا لے جو چاہے اٹھا لے دھوان اٹھتا ہے تو ایک کٹیا میں جو چورا جل رہا ہے اس سے بھی اٹھے گا تو جائے گا اوپر اور محل کا کوئی بہت بڑا کچن ہے تو اس سے بھی اٹھے گا تو اوپر جائے گا لہذا یہ غریب اور امیر کا فرق نہیں ہے ہر شخص اس نیکی میں سے حصہ لے سکتا ہے تمہارے پاس ایک روٹی تھی تم نے آدھی دے دی کسی مانگنے والے کو تمہارا حصہ ہو گیا ہے بہت بڑا حصہ ہو گیا ہے اور کسی بڑے امیر آدمی نے سو پچاس جو ہیں مسکین کو کھانا کھلا دیا وہ اس کے قریب بھی نہیں آسکے گا عجر و سواب کے اعتبار سے اس شخص کے کہ جس کے پاس ایک ہی روٹی تھی اور اس نے آدھی دے دی تو بر جو ہے حقیقت میں لَيْسَ الْبِرَّا اُتُوَلُّوْ جُوْحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاقِنَّ الْبِرَّا مَنْ آمَنَ بِاللَّعِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ میں بھی ایک زمانے میں اس پر کچھ متردد سا ہوتا تھا کچھ سوچتا تھا یہ نیکی کیا تعلق تو ہم عمل سے سمجھتے ہیں یہاں ایمان کی بحث کی کیا ضرورت ہے ایمان تو ایک بات نہیں حقیقت ہے نیکی جو ہے وہ ایک ظاہری خارجی حقیقت ہے لیکن پھر سمجھ میں آیا کہ اصل نیکی وہ نیت ہے جس کے ساتھ وہ کام کیا جا رہا ہے اگر خیرات بانٹی جا رہی ہے جھگیوں میں جا کر مہلے کچھلے بچوں کو گود میں لے کر اپنی سفید اشکروں کو بھی خراب کیا جا رہا ہے اور معلوم ہے کہ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں کھڑا ہونا ہے تو کوئی ہے جو کہے گا کہ یہ نیکی ہو رہی ہے کام تو بظاہر بڑی نیکی کا کام ہے نیکی کے لیے شرط اول اللہ پر ایمان ہے اس کی موٹیویشن لب آف گاڈ اس کے سوا اگر کوئی اور موٹیو ہے اگر دنیا میں شہرت چاہیے اگر اس نیکی کے ذریعے سے بھی مال کمانے کا معاملہ ہے دھندہ ہے نیکی کے پردے میں دھندہ ہو رہا ہے وہ نیکی نہیں ہے چاہے ظاہری ہے تو بار سے وہ بہت بڑی نیکی ہو تو سب سے پہلا مسئلہ نیت کا ہے نیت کا ہے کس ارادے کے تحت یہ نیکی کی جا رہی ہے کیا مقصود ہے کیا مطلوب ہے چنانچہ نوٹ کیجئے اکثر محدثین نے اپنے جو مجبوع مرتب کی حادیث کے ان میں پہلی آیت کونسی پہلی حدیث کونسی لاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے انما الامال بالنیات نیکیوں کا نیک اعمال کا دار و مداد نیت اوپر ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّمْ رَئِمَّا نَوَا ہر شخص کو وہی کچھ بھی لگا جس کی اس نے نیت کی ہوگی فَمَنْ قَادَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ جو کوئی حجرت کر رہا ہے مکہ میں گھر بار چھوڑ کر جا رہا ہے اپنے وطن کو ترک کر کے جا رہا ہے مدینہ کی طرف صرف اللہ اور رسول کے لیے اس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے وَمَنْ قَادَتْ حِجْرَتُهُ لَى دُنْيَا يُسِیبُهَ اور اگر کس شخص کی حجرت دنیا کے لیے ہے کہ اس کو حاصل کر لے مثلا میں دیتا ہوں مثال ایک مسلمان تھا اس کا کوئی کاروبار تھا اس کے خریدار مسلمان ہی تھے وہ جا رہے ہیں اب کیا کرے گا مشرقوں نے سو تو اس کا سامان نہیں لے اب وہ بھی چلے جا رہے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے حجرت کا اصل سبب کیا ہے ہم نہیں تیہ کر سکتے لیکن اللہ کے ہاں جو کھاتا کھلا ہوا ہے اس کی یہ حجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار نہیں ہوگی وَمَنْ قَادَتْ حِجْرَتُهُ لَى دُنْيَا يُسِیبَحَ اَوِمْ رَاطِنِيَنْ كِهُحَا یا کسی عورت کے لیے ہو کے اس سے نکاح کرے کسی خاتون سے وہ شادی کا خواہش مند تھا وہ خاتون حجرت کر کے مدینے چلی گئیں اب یہ بھی باندھے کچھے دھاگے سے بندے ہوئے چلے جا رہے ہیں تو یہ تو در حقیقت اس عورت کے خاتے میں حجرت جائے گی اللہ اور اس کے رسول کے حجرت بنے تو اصل شاید یہ ہے نیکی کا وہ کام جس کا ظاہر بھی نیکی کا ہو اور باطن بھی ہو کہ موٹیویشن صرف اللہ کی رضا ہو اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کا حصول یہ ہے پوزیٹیو موٹیو ایک نیگیٹیو سائیڈ بھی ہے سب لوگ ذہنی اعتبار سے اتنے بلند نہیں ہوتے کہ اللہ کی محبت وہی اصل محرک بن جائے یہی وجہ ہے کہ حضور نے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم کمال ایمان سے تعبیر کیا ہے جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لئے کی کسی سے نفرت اور بغض رکھا تو اللہ کے لئے رکھا کہ اللہ کو اس سے نفرت کرنا پسند اور کسی کو کچھ دیا تو اللہ کو خوش کرنے کے لئے دیا اور کسی سے کچھ چیز روکی تو صرف اس لئے کہ اللہ کو اس کا رکنا پسند ہے تو اس شخص نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی اگر اس کا موٹیو خالص ہو گیا ہے اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کا حصول تو اصل میں نیکی ہے ورنہ چاہے بظاہر کتنی ہی بڑی نیکی نظر آئے وہ نیکی نہیں لیکن جو لوگ اس حد تک نہ پہنچ پائے ہوں استقمال ایمان تک تکمیل ایمان تک تو ان کے لئے ایک اور موٹیو بھی ہے وَلْيَوْمِ الْآخِرْ قیامت کا دن جزا و سزا کا یقیم اللہ کا خوف آخرت کے محاسبے کا خوف خوف بھی ایک بہت بڑا موٹیو ہے بہت بڑی موٹیویٹنگ فورس ہے اب میں یوں کہوں گا کہ اگر کسی عمل کا محرک ہے صرف اللہ کی محبت اس کی رضا کا حصول اور آخرت کی نجات تو وہ نیکی ہے اگر یہ نہیں ہے کوئی وطن پرست ہے وطن کی محبت کی وجہ سے کوئی نیک کام کر رہا ہے اس کا وہ کام وطن پرستی کے کھاتے میں جائے گا خدا پرستی کے کھاتے میں نہیں جائے گا کوئی قوم پرست ہے اپنے قوم کی محبت میں کچھ کر رہا ہے تو اس کا وہ نیک کام قوم پرستی کے کھاتے میں جمع ہوگا خدا کی پرستش کے لیے نہیں یہ ہے موٹیو کا فرق اور یہ ہے موٹیو کی اہمیت اور اس کا تعلق ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ سے ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تین اشخاص کا معاملہ پیش ہوگا ایک وہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا مارا گیا تھا دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا ایک وہ تھا جسے اللہ نے علم بہت دیا تھا اس نے علم کو پھیلایا پھیلایا خوب پھیلایا اور ایک وہ جس کے پاس اللہ نے جس کو اللہ نے بہت دولت دی تھی اس نے دولت جو ہے نیکی کے کاموں میں بلائی کے کاموں میں غربہ یتعامہ مساکین کے لیے خرچ گئے اب اللہ پوچھے گا ان شہید صاحب سے کہ دیکھو میں نے تمہیں صحت دی تھی جس معنی قوت دی تھی تم نے کیا کیا وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے لیے قتال کیا اور اپنی جہان دے دی اللہ فرمائے گا کذبتا تُو نے جھوٹ بولا انکہ قد قاتلت لیا یقال جریعن تُو نے تو یہ جنگ میں حصہ لیا تھا اس لیے کہ تیری شجعات کا ڈنکہ بچ جائے تیری جرت کی شورت ہو جائے وَقَدْ قِيلَا وہ کہا جا چکا اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے اور فرشتوں کو حکم ہوگا اور عودے مو گھسیفتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دے یہی حشر ہوگا اس عالم کا تُو نے مہدرکی کا کام کیا تَلِيَا مَنْ يُقَالَ عَالِمٌ کہا جا چکا دنیا میں ڈنکہ بچ چکا تمہاری شورت کا اب اس میں نوٹ کیجئے اگر کسی عالم کے علم کا ڈنکہ بچ جائے اس کی اپنی نیت وہ نہیں تھی تو اس کے حدر کوئی خرابی نہیں ہے یہاں معاملہ نیت کا ہے اگر نیت یہ ہو کہ میرے علم کی شورت ہو جائے میرے ہاتھ چومے جائیں مجھے نظرانے پیش کیے جائیں تو پھر وہی حشر اس کا ہوگا کہ قودھے مو گسیٹ کا جہنم میں ڈال دیا جائے یہی حشر اس سخی کا ہوگا جس نے سقاوت کی تھی جس کی سقاوت کے ڈنکے بچ گئے تھے اس کا بھی یہی حشر ہوگا تو اِنَّ مَنْ عَامَالُ بِالنِّيَّاتِ اور یہاں نیکی کی بحث میں سب سے پہلے وَلَاكِدْنَ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اب جو وَالْمَلَائِقَتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَّبِيِّينَ ان تینوں کو جمع کر لیجئے اس سے مراد ہے نبوت اور رسالت ملائکہ وحی کا ذریعہ ہے جو انبیاء تک لے کر آتے رہے ہیں اس وحی کا جو ریکارڈ مرتب ہوا وہ کتابیں ہیں اور جن پر وہ وحی آئی وہ نبی ہیں ان تینوں کو جمع کر لیجئے رسالت ایمان باللہ ایمان بالآخرہ اور ایمان بالنسالت اب اس کا تعلق کیا ہے نیکی کے ساتھ یہ ذرا گہری بات ہے دیکھئے نیکی کا جذبہ بھی جو انسان کے پیشنز ہوتے ہیں وہ اندھے پہرے ہوتے ہیں پیشنز جذبہ نیکی بھی ایک جذبہ ہے کبھی یہ جذبہ حد اعتدال سے تجاوز کر کے بنی بنا دیتا ہے کیسے رہبانیت ترکے دنیا شادی نہیں کروں گا گھر گھرستی کا بکھیڑا مول نہیں لوں گا بس اللہ سے لو لگاؤں گا ظاہر بات ہے جس نے بھی فیصلہ کیا نیکی کے جذبے پہ تحت کیا نا لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا اکثر و بیشتر پھر حرامکاری ہوئی آپ عیسائیت کی جو ہے ہسٹری آف کرسچن مولیسٹسزم اس کا متعلق کیجئے انہوں نے خود لکھا ہے کہ بظاہر راہب خانے ہیں راہب اور راہبائیں رہتی ہیں اور ان کے تہخانوں میں حرامی بچوں کے قبرستان ہو جاتے تھے یہ نیکی کے جذبے نے بدی کو جنم دیا ہے حضور کے ساتھ ایسا ہوا تین اشخاص آئے انہوں نے حضور کی ازواج متحرات سے معلوم کیا آپ رات کو کتنا وقت نماز میں لگاتے ہیں آپ مہینے میں کتنے نفلی روزے رکھتے ہیں اب جو کچھ انہیں بتایا گیا حضور کی زندگی کھلی کتاب تھی بتا دیا گیا اتنا عرصہ جو ہے آپ رات کو تحجد پڑھتے ہیں بتا دیا گیا مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں انہوں نے اسے کم سمجھا فَتَقَالُّوهَا قَلِيل سمجھا کہ یہ تو زیادہ نہیں ہے ہمارا تو خیال تھا کہ آپ ساری رات ہی کھڑے رہتے ہوئے لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ حضور کہ کہیں توہین بھی نہ ہو جائے کہا جنگو انہیں تو ضرورت نہیں ہے وہ تو معصوم ہی ہے ان کی خطائیں اول تو ہوتی نہیں ہیں اگر کوئی ہے بھی تو اللہ نے کہا دیا اللہ نے تو معاف کر دی اگلے پچھلے سارے گنا میرے لیے یہ کافی نہیں ہے ایک نے کہا میں پوری پوری رات عبادت کروں گا اپنی کبر بستر سے نہیں لگا ہوں دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ ہر روز روزہ رکھوں گا کبھی افتاد نہیں کروں گا تیسرے نے کہا میں کوئی شادی بیان نہیں کروں گا یہ کھکیڑ میں نہیں پڑوں گا حضور کو خبر ہو گئی آپ نے طلب فرمایا اور غصے کے انداز میں وہ الفاظ کہے کہ جو حضور سے بلکل متوقع نہیں خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈبنے والا ہوں لیکن میرا طریقیت ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں میں روزہ رکھتا بھی ہوں ناغا بھی کرتا ہوں میں نے شادیاں کی ہے متعدد ازواج میرے گھروں میں ہے جو بھی میری سنت سے ہٹا وہ مجھ میں سے نہیں ہے میرا عمت ہی نہیں ہے تو نیکی کا جذبہ بھی حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی کو جنم دے سکتا ہے ایک صحابی نوجوان صحابہ مسئل عبداللہ ابن عمر ابن العاص عجیب یہ بات ہے کہ باپ جو ہے بہت بڑا سیاستدان بہت بڑا جری سپے سالار بہت بڑا حکمران حضرت عمر ابن العاص بیٹا نہایت زاہد و عابد مرتاس زاہد مرتاس ساری رات کھڑے ہیں بستر سے کمر ہی نہیں لگائی ہر روز روزے سے ہیں یہ خبر دی گئی حضور کو تو آپ نے طلب فرمایا یا عبداللہ اولا مخبر اندک تقوم اللیل وتسوم النہار ہے عبداللہ مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے یعنی یہ بات جو ہے صحیح ہے کہ نہیں کہ تم ساری رات عبادت کرتے ہو ہر روز روزہ رکھتے ہو کیا کہہ سکتے تھے بلا یا رسول اللہ حضور ایسا تو ہے فرمایا لا تفعل ہرگز ایسا مت کرو فَإِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّا لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا بلّا إِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں تمہارے بیوی کے بھی تم پر حقوق ہیں ان کی زوجہ سے کسی نے پوچھا تھا تم ہمیشہ میں لی کچھ ایلی رہتی ہو کبھی ہم نے تمہیں کسی اچھے لباس میں کس کوئی جسے سنگھار کہہ دیتے کہ یہ بھی نہیں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا غرض ہے تمہارے بھائی کو تو مجھ سے کوئی غرض ہے ہی نہیں با کس کے لیے بناو سنگھار کرو یہ بھی الفاظ آتا ہے فرمایا ہرگز بد کرو میں تو کرتا ہوں میں روزے بھی رکھتا ہوں لیکن نہیں بھی رکھتا میں نماز پڑھتا ہوں لیکن سو ہوتا یہ میری بیویاں ہیں مطابدین تو میری سنت اگر تم نے چھوڑ دی تو تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اس کا مطلب کیا ہوا تو سم اپ نیکی کا ایک موڈل بھی سامنے رہنا چاہیے جس میں توازن ہو اعتدال انبیاء وہ توازن پیش کرتے ہیں اپنے کدار اور شخصیت کے ذریعے سے وہ جو فرمایا گیا لقد کانا لکن فی رسول اللہ اسوة حسن تمہارے لئے اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک اچھا نمونہ ہے یہ نمونہ محتدل ہے متوازن ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور ہمارے ماں بین تشریف فرما ہوتے تھے پیار اور محبت کی باتیں بھی ہوتی تھیں حضور ہمارے ہاں کے جو زیادہ دیندار جنہ زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے وہ کرخت مزاج کے گھروں میں بھی معلومہ داخل کیا ہوئے قیامت آ گئی ہے تو اس طرح کا نہیں تھا وہ ہم نا اپنی بیویوں کی دل جو ہی ان سے محبت اور پیار کی باتیں لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے اور پیار اور محبت کی گفتگو ہو رہی ہوتی تھی ازان کی آواز آتے ہی ایسے ہی اٹھ کر چل دیتے تھے جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں کہ ہم کون ہیں یہ توازل پیدا کرو ترک دنیا نہیں دنیا میں رہو اور پھر وہ کردار پیش کرو جو محمد نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صاحبہ نے پیش کیا دنیا میں رہتے ہوئے ترک دنیا ترک دنیا اس معنی میں دنیا مقصود نہ بن جائے مطلوب نہ بن جائے لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ تو یہ ہے اس نیکی کی بحث میں ایمان بن رسالت کا معاملہ اب آگے چلتے ہیں وَعَاتَ الْمَالَ عَلَىٰ هُمْ بِهِ اور دیتا ہے وہ اپنا مال یا دیا اس لئے اپنا مال اس مال کی محبت کے باوجود علی الرغم جن حضرات نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے یا اللہ کی محبت میں وہ مال دیتے ہیں یہ غلط ہے جو بحث ہو چکی ہے موٹیویشن تو ان کی درست ہو گئے ایمان بللہ ایمان بلآخرہ سے اب آگے اس کے تقرار کی ضرورت نہیں ہے اور عربی میں کسی کی محبت میں کوئی شیع آئے تو فی یا لام آئے گا علا آتا ہے مخالفت کے لئے علا الرغم مال محبوب ہے کس کو نہیں ہے انسان کی سرشت کو اللہ سے زیادہ جاننے والا کون ہے وہ فرما رہا ہے سورہ آل عمران کی آیت ہے مزین کر دی گئی ہے انسانوں کے لئے محبت بیویوں کی بیٹوں کی اور دھیروں مال کی سونے کی اور چانی کی اور گھوڑے وہ کے جو پیڈگری والے ہوں اور جو بہت آلہ و نسل کے ہوں خیل المصوبہ نشان زدہ گھوڑے اور مال ہوں بھیڑے بکریوں کوئی گلے کے گلے ہوں اور گائے اور بیل ہوں اور یہ ساری چیزیں محبوب ہیں اس محبت کے خلاف عمل کرتے ہوئے مال خرچ کرنا تب ہی تو مجاہدہ ہے تو جیسے اردو میں ہم علی الرغم کہتے ہیں علی الرغم باوجود باوجود اس کی محبت کے وہ خرچ کرتے ہیں اب یہاں جو اصل لوٹ کرنے کا نکتہ ہے وہ کیا ہے دیکھئے اسلام کا جو نظام ہے دنیاوی اس میں ایمان کے بعد پہلی شہ نماز ہے وہ جو کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا محاسبہ نماز کا ہوگا اور جب ہماری مسجدوں کے اندر لکھے ہوتے تھے فارسی کے اشار روز محشر کے جانگ داز بود اولی پرسش نماز بود اسی طریقے سے نماز کا معاملہ جو ہے وہ پہلے کیوں نہیں آیا نماز کا بعد میں آ رہا ہے کتنا دور لے گئے یہ ہے ترتیب کے اعتبار سے جو میں نے ارس کیا تھا یہاں انوان کیا ہے یہاں نیکی کی حقیقت انوان ہے اس کی روح ایمان ہے اور اس کا ظاہر اس میں سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے انسانی ہمدردی اور اس ہمدردی کی بنا پر وہ مال جو بہت محبوب ہے خرچ کرنا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بھی اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں حضور نے فرمایا جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کا کوئی مدعوہ کر سکو اور نہ کرو پھر تم چاہے مفسر ہو محدث ہو نیک نہیں ہو تم عابد ہو سکتے ہو زاہد ہو سکتے ہو تم مفسر ہو سکتے ہو محدث نیک نہیں ہو سکتے مَنْ يُحْرَبُ الرِّفْ رف کہتے ہیں نرمی رفیق ہمارا ساتھی دم ساز ظاہر بات ہے آپ کو دکھ ہوگا آپ کے رفیق جو ہے اس کے اپنے دل میں محسوس کرے گا آپ کے درد کو ہم درد کسے کہتے ہیں ہم درد جن کا درد مشترک ہے ہم عصر ایک زمانے کے لوگ ہم جماعت ایک جماعت میں پڑھنے والے ہم درد خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہماری جگر میں اگر یہ رفق نہیں ہے اگر یہ ہم دردی نہیں ہے اگر کسی کو دکھ میں دیکھ کر آپ تڑپ نہیں اٹھتے اگر اس کی مدد کرنے پر تادیر ہو اور نہیں کرتے تو کل خیر سے محروم پڑھے جاؤ نمازیں اور تحجدیں کچھ حاصل نہیں ہوگا اس پر جو آخری آیت قرآن کی ہے لَن تَنَارُوا الْبِرْرَحَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ اس سے زیادہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ اور کیا چاہئیے لَن کے ساتھ جو نفی ہوتی ہے فیلِ مزارے میں انتہائی موقع ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو ان میں سے جو چیزیں تمہیں پسند ہیں تمیز پھٹ گئی ہے موسید عزید ہو کسی کو یہ نہیں ہے خیرات و صدقات بلکہ جو تمہیں محبوب ہو لَن تَلَالُ بِرْلَّا بِرْكِ مقام تک نہیں پہنچ سکتے پھر میں کہہ رہا ہوں عابد ہو سکتے ہو زاہد ہو سکتے ہو علم کا معاملہ ہے محدث ہو سکتے ہو مفسر ہو سکتے ہو فقی ہو سکتے ہو مفتی ہو سکتے ہو سب کچھ ہو سکتے ہو قرآن مجید کی روح سے نیک نہیں کہلا سکتے ہو فَآَتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا الْأَقْرَبُ فَلْأَقْرَبُ الْأَقْرَبُ فَلْأَقْرَبُ سب سے پہلے زبی القربہ اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کتا ہی ہوتی ہے دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے سگے بھائی کی بیوہ اور غتیم بچے جو ہیں وہ محروم ہیں انہوں نے یصفت یہ کر دیا تھا یہ کر دیا تھا ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہیں یہ تو ہمیشہ آبارے مخالف رہے ان کی ہم کیسے مدد کریں اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا ہے اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کی جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ حق بحقدار رسید جو بے سہارا رہ گئے ہیں باپ کا سایا نہ رہا ہے والمساقین مساقین کسے کہتے ہیں مسکنت کہتے ہیں کم ہمتی آپ کو معلوم ہے آج کل ایک برس کہلاتا ہے نیورسٹینیا آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے صحت مند ہے لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا وہ ہے مسکین اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے ذرمت علیہم زلط والمسکنہ زلط کے معنی بھی کمزوری اور مسکنہ کم ہمت ہی ہمت ختم ہو گئی ہے تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم ہو گئی ہے وہ بھی مستحق ہے مبنہ سمیل اور مسافر پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نہ سرائے تھیں نہ کچھ اور تھا نہ ہوتل تھے پھر اگر کہیں راستے میں چوری ہو گئی ڈاکہ پڑ گیا تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے کفیل ہے اچھا ہے اس وقت کی حالت ایسی ہو گئی ہمارے ہاں بیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا جی میں آیا تھا وہاں سے اور یہاں سے اور میری جیب کٹ گئی سب کچھ چلا گیا اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایا چاہیے اکثر وہ بیشتر جھوٹے کیسز ہوتے ہیں اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ لے کر کہیں تحقیق کراؤ تو وہ بھاگ جائے گا پھر نہیں آئے گا اس مسجد میں لیکن یہ کہ مبن السمیل یہ بھی ایک کھاتا ہے مسائلین یہ ذرا تفصیل طلب محمدہ ہے اسلام کی تعلیم بڑی متوازن ہے ایک طرف سوال کی مضمت ہے مت اپنا دست سوال دراز کرو کسی کے سامنے جو سسخات پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے وہ اپنی عزت نفس کو ہتیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی عزت نفس مانگو اللہ سے اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے دست سوال دراز کرو تو سخت مسمت ہے اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیوشن بن گیا ہے ایک پیشہ بن گیا ہے وہ تو اسلام کی تعلیمات کے منافع ہے اور جس طرح کی ہم خیرات باٹھتے ہیں پانچ روپے کا نور دے رہے ہیں مانگنے والوں کو مسجدوں کے باہر سمجھ رہے ہیں ہم نے حاتم تائی کی خبر کو لات مار دی حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں کسی ایک کو لے لو آو چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو اور پھر اس کی مدد کریں لمسم کریں پھر وہ پانچ روپے نہیں ایسی دیں کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے میں نے ایک روپے نہیں کہا آج دیں کہ ایک روپے تو اب کوئی شہ نہیں رہی لیکن یہ کہ پانچ روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دی ہے یہ کیا ہے لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں ہے جھڑکو نہیں اچھا بھئی نہیں تو عاف کرو میرے پاس اس وقت آپ کی مدد کے لئے کچھ نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا تو دونوں کے درمیان اصل میں معاملہ ہونا چاہیے بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور دو چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے پہ آیا کیا پتہ اس کی واقعی بلجن کیا ہے تو سوال کی مضمت اور سائل کو جھڑکن کی ممانعات حتیٰ لبکان خالی ہاتھ نہ لٹاؤ اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتیری پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دی اسے ٹھوک کر نماؤ لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ انسٹیٹیوشن آب بیگری جو ہے یہ ایک علی داشا ہے بلکل اس سے کوئی تعلق نہ سمجھئے و پھر رقاب لقاب جمع ہے رقبہ گرنن فکو رقبتن او اطعامن فی یوم ذی مسغبتن یقیمن ذا مقربتن او مسکینن ذا متربہ فکو رقبتن کسی کی گرنن چھڑا دینا اس وقت سب سے بڑا یہ اپلیکشن اس کی تھی غلاموں کو کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کر دینا بہت بڑی نیکی بہت بڑی نیکی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام یہ ہے کہ جن غلاموں کو جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا ان دیر اونرز دیر ماسٹرز ان کے آقا کو حق حاصل تھا جو چاہے کریں ان کے ساتھ قتل کرنے کوئی پوچھنے والا نہیں یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں میری ملکیت ہے جیسے میری بکری تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے میرا غلام تھا میں نے قتل کر دیا تم کون ہو پوچھنے والے ان کو حضرت ابو بکر نے خرید خرید کر آزاد کیا اور مو مانگے دام دیئے ہیں حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی حضرت ابو بکر نے کہا چھیک ہے لو باپ نے کہا بھی ابو قحفہ نے ابو بکر کو کوئی غلام خریدنا ہی تھا تو کوئی طاقتور آدمی جو کام آسکے کہیں اس کو خریدنا چاہیے انہیں کیا پتا ابو بکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید رہا آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن ہوگی کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے نکل نہیں سکتا اس کو کوئی لمپ سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دیتے رہے بینٹیننس کے لیے نہیں اس سے تو وہ اسی پوزیشن میں رہے گا یہ بعض مائنورٹی کمیونٹیز کے اندر یہ معاملہ موجود ہے کوئی بھائی اگر گر گیا ہے کاروبار میں تو اس کی پھر ایسی مدد کی جائے کہ وہ پھر آپ کی صف میں آکر کھڑا ہو جائے رسپیکٹیبل ممبرز اف یور کمیونٹی وہ اس شکل میں پہنچ جائے یہ بھی فک و رقبت اس کی زیل میں آج کل آئے گا اب اس کے بعد آیا وَأَقَامَ السَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاحَ یہ دو کیا ہیں یہ عبادات کی شکل میں دو ستون ہیں جو ان دو چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو اب تک بیان ہوئی ہیں ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز قائم کرو ہر نماز ایمان کی تجدید ہے اقیمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِي نماز قائم کرو میری یاد کے لیے اپنا اہد اللہ کے ساتھ تازہ کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے تجھ ہی سے مدد بانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے اپنے اس اہدِ بندگی کو تازہ کرو ایمان کو تازہ کرو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایمان باللہ تازہ ہوا نا مالک یوم الدین ایمان بالآخرہ تازہ ہو گیا نا یہ ہے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے نیکی کی اس روح کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے یہ ستون ہے السلاة و عباد الدین دین کا ستون ہے یہ نماز اس بحث میں اس کا مقصد کیا ہے وہ میں نے بیان کر دیا بعد میں کیوں آ رہا ہے لیکن اثر شئے ہے ایمان اور ایمان کو سپورٹ کرنے والا ستون ہے نماز عملی نیکی میں اصل شئے ہے ہمدردی ہمدردی میں مال خرچ کرنا اور اس کے لیے ستون ہے زکاة کم سے کم یہ ڈھائی فیصد تو نکالو بوتل کا کارک تو کھل جائے پھر اور بھی دو اور بھی دو اور بھی دو ایک کا یہ تو obligatory ہے یہ تو فرض ہے یہ تو لازم ہے لیکن مقصد کیا ہے اس کو جو سمجھ لیا ہے بس یہی زکاة ہی ہمارے ذمہ میں ہے وہ بڑے مغالطے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ فِي الْمَالِ الْحَقَّنْ سِوَزْزَكَاةِ اے مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ بس زکاة ادا کر دی تو تمہارے مال کا سارا حق ادا ہو گیا اِنَّ فِي الْمَالِ الْحَقَّنْ سِوَزْزَكَاةِ تمہارے اموال میں حق ہے اللہ کا زکاة کے علاوہ بھی اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھیں وَهَاتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِلْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاقِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْسَائِلِينَ وَفِرْرِقَابْ وَأَقَامَ سَلَاتَ وَآتَ الزَّكَاةِ یہاں آتا زکاة تو ہے ہی ہے اس سے پہلے جو آ رہا ہے یہ سرپلس ہے اس سے آگے کی بات ہے یہ ایڈیشنل ہے اسی لئے جب انفقو 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 کی جو تقرار ہوتی ہے قرآن مجید میں تو ایک جگہ پھر سوال کیا صحابہ نے کتنا خرچ کرے حضور فرمایہ قُلِ الْعَفْ کہہ تو جو بھی ضرورت سے دائیدہ دے ڈارو don't accumulate don't retain anything ایک بات آپ سے کہوں آپ کچھ چونک جائیں گے حضور نے کبھی زکاة دی کبھی نصاب کے بقدر پیسہ آپ کے پاس جمع ہوا کہ آپ پر زکاة واجب ہوتی کسی عجیب بات ہے ارکان دین میں سے ایک رکن سرے سے غائب کبھی آپ نے مال رکھا ہی نہیں حضور کا عصوہ ہم جانتے ہیں مسواک کر لی ہے پانچے جو ہیں ٹکھنے سے اوپر کر لیے ہیں یہ عصوہ ہے ہاں ہے یہ بھی ہے ٹھیک ہے سنت ہے عصوہ تو یہ ہے اور صرف آپ کا نہیں جنہیں ہم کہتے ہیں فقراءِ صحابہ ابو حریرہ ابو ذر سلمانِ فارسی علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین یہ فقراءِ صحابہ مجھے تھے کبھی کچھ نہیں رکھا اپنے پاس میں نے بتایا تھا آپ کو شاید کہ حضرتِ علی کی جب سادی ہو رہی تھی حضرتِ فاطمہ سے کوئی مکان تھا ہی نہیں کہاں لے کے جائیں ایک انساری نے ایک حجرہ دیا ہے اپنے مکان کا اس میں حضرتِ فاطمہ ودا ہو کر گئی پیڈرنٹ ہے بنی غوم ابو ذر وہ تو دوسری انتہا کو چلے گئے تھے قانون یہی ہے حلال سے کماؤ اگر ایک حد سے آگے پڑ جائے تو زراد دے تو باقی تمہارے اختیار میں ہے دینا چاہو دو نہ دینا چاہو رکھو آپ کے پاس قانون اس سے زیادہ آپ کو پابند نہیں کرے گا کبھی بھی آپ نے جبر نہیں کیا امرجنسی میں بھی جبر نہیں کیا ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور کو کئی وقت کا فاقہ تھا تھوڑی دیر کے بعد حضرتِ ابوبکر آئے آپ نے چہرے سے پہچان لیا کہ فاقے سے پھر حضرتِ عمر آئے پہچان لیا کہ فاقے سے شاید حضور خود اپنے لیے نہ اٹھتے نہ جاتے اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر ایک انساری کے باغ میں پہنچ گئے انساری کی عید ہو گئی فوراں لاکر اس نے کچھ خجوریں کچھ انگونوں کے گوشے رکھے اس کے بعد وہ دوڑا چھوڑی لے کر کسی جانور کو زباہ کرنے کی یہ ساری تفسیریں میں کیا بتا رہا ہوں نال یہ نہیں تھا کہ مدینہ میں سب ہی فاقے سے تھے بہت موجود تھے جن کے پاس مال تھا لیکن جبرن آپ نے کسی سے کچھ نہیں لیا جب وہ چھوڑی لے کر چلایا فرمایا دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو نہ زباہ کرنا بہرحال کچھ لیر کے بعد وہ گوشت پکا کر لایا روٹیاں رکھی اس کے بعد حضور نے ایک روٹی پر چل بوٹیاں رکھ کر کہا یہ عائشہ کو دعا اسے بھی کئی وقت کا فاتح ہے اور پھر حضرت عمر کی طرف رکھ کر کے کہا عمر یہ ہے وہ نعمتیں جس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں اور یہ جو فرمایا گیا الہاق و متقاسر میں نعمتوں کا حساب لیا جائے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْزِنْ عَنِ الْنَعِيمِ فرمایا یہ نعمتیں ہیں یہ ہے اصل میں انفاق کا معاملہ آپ کے اس پر چھوڑ دیا گیا ہے جتنا بھی آپ نے جذبہ ہے جتنا بھی آخرت کا یقین ہے اتنا ہی آپ پسند کریں گے کہ آخرت کے بینک میں جمع کرائیں یہاں کے بینکوں میں کیوں جمع کرائیں یہاں کتنا دے دیں گے آپ کو دس پرسنٹ میس پرسنٹ وہاں سات سو پرسنٹ ملتا ہے سات سو پرسنٹ نہیں سات ہزار سات سو گنا why to keep it in these banks حضرت مسیح کا جو پہاڑی کا واس بہت مشہور ہے servant of the mount بڑے پیارے الفاظ میں آپ سے اپنا تاثر عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا جہاں تک مباعث کا تعلق ہے جو حضرت مسیح کے مباعث آئے ہیں ان سے اونچے واس کوئی ممکن نہیں اسی میں یہ جملہ بھی ہے دیکھو اپنا مال زمین پر جبانہ کرو جہاں چوری بھی ہوتی ہے ڈاکہ بھی پڑتا ہے کیڑا بھی خراب کرتا ہے آسمان پر جبانہ کرو جہاں نہ چوری کا اندیشہ نہ ڈاکے کا خوف نہ کیڑا خراب کر سکے اس لیے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہی تمہارا دل ہوگا مال یہاں ہوگا تو دل اٹکا ہوا ہوگا اور فرشتے اس طرح گھسیٹ کر کھیچیں گے آپ کی جان کو جیسے کہ سیخ پر سے کواب کھیچا جاتا ہے اور اگر دل وہاں لگا ہوا ہے جس کے لاکھوں کروڑوں ڈالر سویس بینکس میں جمع ہیں اسے کہا جائے نکل جاؤ پاکستان سے اسے کوئی تکلیف ہوگی نکل جاؤ فلاں ملک سے ملک بدر کرتے ہیں تمہیں کیا تکلیف میرے بینڈ یہ کندر پیسے ہیں البتہ جس کا باہر کچھ نہ ہو اسے اگر یہ دی جائے سزا تو اس کی تو جان پر بن جائے گی تو یہ ہے انفاق کا معاملہ اس میں یہ دو جو ہیں ایک قانونی سطح ہے قانونی سطح یہ ہے کہ حلال ذریعہ حرام نہ ہو سود نہ ہو جوا نہ ہو فہاشی کو ذریعہ نہ بنایا جائے منشیات کو ذریعہ نہ بنایا جائے کمائی کا اور جو بھی آپ کے پاس ہے آپ نساب کی سطح کے اوپر آگئے تو ڈھائی فیصد زکاة دے دو قانون اس سے آگے آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا اگرچہ فقہاں نے یہ فتوہ دیا ہے کہ اگر کسی وقت جو فقراء ہیں ان کی ضرورتیں زکاة سے پوری نہ ہو سکیں تو اس وقت کا امام اس وقت کا خلیفہ وہ زبردستی بھی عمراء کے مال میں سے مزید لے سکتا ہے زکاة کے علاوہ لیکن کمال یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نہای جانگسل تحریک جو تھی انقلابی تحریک اس میں بھی کمی آپ نے جبر سے کام لے دیا یہ آپ کے چوئس پر ہے البتہ ایک میار مقرر کر دیا جیسے حضرت ابو بکر قضوہ تبوک کے موقع پر سب کچھ لے آئے تھے گھر میں جاڑوں پھیک کر عام حالات میں یہ نہیں ہے ایک شخصائر صحابی انساری میں اپنا سب کچھ اللہ کے رابع دینا چاہتا ہوں فرمایا نہیں تم چاہتے ہو کہ اپنے ورسا کو قریب اور فقیر بنا کر جاؤں اس نے کہا اچھا میں آدھا جدہ نہیں آدھا بھی بہت ہے فرمایا اتہائی دیتا ہوں فرمایا ہاں اتہائی کافی ہے وہ سلس و کسیر اور سلس بھی بہت ہے اور یہی قانون ہے وراثت کا آپ سلس سے زیادہ ایک تہائی سے زیادہ کی وسیعت نہیں کر سکتے دو تہائی مال جو ہے کم سے کم وہ صرف قانون وراثت کے مطابق تقسیل ہو اور کسی وارث کے لیے وسیعت نہیں کر سکتے ایک بیٹے کو اس کا حصہ بھی مل جا اور پھر مزید جو ہے وسیعت نہیں وارث کے لیے لا وسیعت علی وارث تو یہ ہے زکاة در حقیقت اس جذبہ انفاق کو سپورٹ دینے والی شئے کم سے کم کم سے کم یہ تو دو بوتل کا کارک کھل جائے گا تو مزید بھی نکل آئے گا اس میں سے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ زَوِ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاقِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْرِقَابِ وَأَقَامَ السَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَا وَالْمُوفُونَ بِأَحْدِهِ مِذَا عَحَدُونَ اور وفا کرنے والے پورا کرنے والے اپنے احد کے جبکہ وہ آپس میں معاہدہ کر لے میں اشارہ کر چکا ہوں یہ جملہ معاملات انسانی پر حاوی ہے ایک مزدور کو آپ نے یومیاں محنت اور مزدوری پر اینگیج کیا ہے اور وہ مزدور جب دیکھے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہے تو بیٹھا رہے کام نہ کرے اسی وقت کام کرے جب دیکھا جائے کوئی سپروائزر دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے احد کی نفی کر رہا ہے ایک ملازم ہے وہ دفتر میں بیٹھا ہوا ہے مکھیہ مار رہا ہے یا چائے پر چائے پیے چلے جا رہا ہے جو کام تھا وہ نہیں کر رہا ہے تو وہ اپنے معاہدے کی خلاف برزی کر رہا ہے شادی سوشل کانٹیکٹ ہے عورت کے جو فرائز ہیں ان سے زیادہ کا آپ مطالبہ کرتے ہیں تو آپ ظالم ہیں عورت کے جو حقوق ہیں وہ زیادہ نہیں کرتے تو ظالم ہیں اس اعتبار سے پوری انسانی زندگی خاص طور پر آج کال کاروبار تو بیسیکلی اصل جو ہے وہ کانٹیکٹ کی بنیاد پر ہے معاہدہ کر لیا ہے تو اب معاہدہ پورا کرو یہ گویا کہ ایک سٹریم لائننگ ہو جائے گی پورے معاملات دنیاوی جو ہیں ان کے لیے ایک افہائے احد کا اگر معاملہ آپ کی شخصیت کے اندر پختگی سے قائم ہو جائے تو سارے جو معاملات بین الانسان ہیں انسانوں کے درمیان جو معاملات ہیں لینے دینے کے خرید و فروخت کے ملازمت کے شادی کے یہ سب کے سب صحیح ہوں گے سیدھے ہوں گے ان میں خیر ہوگا ان میں برکت ہوگا حضور نے فرمایا عدت المومنے کا خذ القف مومن کا وعدہ کر لینا تو ایسے ہے کہ جیسے اس کی کلائی کسی اور کے ہاتھ میں آگئی ہے جکڑا ہوا ہے وہ نہیں جا سکتا کہیں اور کس قدر کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے جو میں نے کل بھی آپ کو سنایا تھا حضرت انس کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے ہیں قَلْ لَمَا خَتَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَال شعاز ہی کبھی ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ کہیں ہوں لا ایمان لمن لا امانت لہو ولا دین لمن لا احدا لہو جس شخص میں امانت داری کا بس نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں اور جس شخص کے اندر ایفائے اہد کا مادنہ نہیں اس کا کوئی دین نہیں دین تو نام ہے ایک بہت بڑے کانٹریکٹ کا ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اس سے بڑا معاہدہ کیا ہوگا پوری زندگی کو کمر کر رہا ہے وہ اتنا بڑا معاہدہ کیسے پورا کر دے گا اگر وہ چھوٹے چھوٹے احد پورے نہیں کرتا حضور کو جو السادق الامین کے جو خطابات مل گئے تھے کاروبار معاملات کے اندر ایک واقعہ آتا ہے یہ قبل ظہور نبوت میں آغاز نبوت نہیں کہا کرتا نبی پیدائش ہی نبی ہوتا ظہور نبوت نبوت ظاہر ہوتی ہے جب وحی کا آغاز ہوتا کسی شخص سے کوئی معاملے پر بات ہو رہی تھی اس شخص کو کوئی کام یاد آ گیا انہیں کہا محمد ذرا یہاں میرا انتظار کرو تھوڑی دیر میں ابھی آتا تلا گیا اور جا کر بول گیا اب اسے یاد آیا تین کے بعد تین دن بھی ہو سکتے ہیں تین گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں عام طور پر خیال یہ ہے کہ تین دن کے بعد یاد آیا گھبرا کر گیا ہے تو دیکھا وہی بیٹھے ہیں حضور اس نے معذرت کی فرمایا کہ تم نے جو کیا کیا میں تو اپنے عہد کا پاون تھا میں کیسے ہلتا یہاں سے میں نے کہا تھا کہ ہاں میں تمہارا انتظار کرو تو ایفہ احج یہ گویا کہ معاملات میں میں نے کہا تھا کہ عمل کے یہاں پر تین بڑی بڑی شاخیں آ گئی ایمان کی پانچ پتیاں کلی کھل کر پھول بن گیا اعمال کا ایک تناور درخت ہے اس کے تین جو ہیں بڑی بڑی شاخیں آ گئی ہمدردی اور انسانی ہمدردی میں اپنا بات کھڑ کر سکنا عبادات جن میں اہم ترین نماز اور زکاة معاملات جن کے اعتبار سے صرف ایک شہ کافی ہے ایفہ احج یہاں آپ دیکھیں گے کہ سورة العصر کی تیسری شہ کا ذکر نہیں ہے اس کا یہاں ذکر آ گیا لیکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکت والکتاب والنبی وعملوا صالحات جو تنے کے تین شاخیں ہیں موٹی موٹی آگے لیکن امپلائیڈ ہے یہاں پر جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ترجمہ میں اضافہ کیا گیا سبر حق و باطل کی جنگ کے وقت یہاں جس سبر کا ذکر ہو رہا ہے وہ سبر علی طاہ نہیں ہے جو میں نے کل بیان کیا تھا سبر علی معصیہ نہیں ہے جو میں نے کل بیان کیا تھا وہ سبر ہے اللہ کی راہ میں سبر اللہ کی راہ کی جد و جہد کرتے ہوئے اگر فقر و فاقع کی کیفیت ہو جائے جیسے پورا بنی حاشم کا قبیلہ جو ہے وہ تین سال تک نظر بند رہا ہے شیب بنی حاشم کے اندر اور گھاٹی کے دونوں طرف پہرہ تھا کہ کوئی خوراک اندر نہ جانے پاس ایسا وقت بھی آیا ہے کہ بنو حاشم کے چھوٹے چھوٹے پھول ایسے بچے بلک رہے ہیں بھوک سے اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ سوکے چمڑے اُبال کر اس کا پانی ان کے حلق میں ٹبکا دیا جائے یہ اللہ کی راہ بھی سبر ہے غضوہ احضاب میں جو ہوا ہے پیٹوں پر پتھر باندے گئے اور حضور نے اپنے شکم مبارک پر دو پتھر باندے گئے غضوہ تبوک میں جو ہوا ہے کہ تین تین مجاہدوں کا ایک دن کا قراشن ایک خجور پہلے ایک نے اپنے موں میں رکھ کر کچھ دیر چوسی پھر دوسرے کو دے دی اس نے چوسی پھر تیسرے کو دی تو اس لیے وَالصَّابِرِينَ اور یہ میں ارس کر چکا ہوں یہ مفعول کی حصے چکا ہوں ہے خاص طور پر ایمفیسائز کرنے کے لیے صابرون نہیں آیا وَالصَّابِرِينَ اَقُسُوا بِذِكْرِ صَابِرِينَ اور اصل میں نیکی جو ہے اس کا میعار تو وہ ہے حق کے لیے بھوک سہو تکلیفیں سہو اور حق کے لیے میدان جنگ میں آ کر صابر رہو ثابت قدم رہو اس کا کیا مطلب ہے یہاں بیسیکلی ڈیفرنشیٹ ہو گیا ہے ایک خانقاہی تصور نیکی کا ذکروں کے ذریعے براقبوں کے ذریعے اپنے آپ کو مانجے جاؤ مانجے جاؤ مانجے جاؤ پھر وہ جو جن کو مانج دیا گیا ہے وہ دوسروں کو مانجیں 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 آگے نہیں میدان میں آ کر باطل کو چیلنج کرنا یہ نہیں ہے ہی نہیں اور شیطان خوش ہوتا ہستا ہے کہ چاہے لگا مست رکھو ذکر و فکر صبح قاہی میں اسے اور پختہ تر کر دو مزاج خان قاہی میں اسے تاکہ اصل جو ہے میدان وہ میرے لیے کھلا چھوڑ کر لگے رہے نہیں نہیں اصل کرائیٹیریان آپ کی صداقت کا آپ کی نیکی کا تواسو بالحق متواسو بالصبر یہ صبر کسی اور کام کے لیے نہیں ہے یہ کوئی وطن پرستی کی جنگ کا ذکر نہیں ہے یہ کوئی قوم پرستانہ جنگ کا ذکر نہیں ہے یہ کوئی اپنی جیسے باگشاہ کرتے تھے اپنی دولت بڑھانے کے لیے اپنی مملکت کو توسیر دینے کے لیے صبر نہیں ہے بلکہ یہ راہ حق میں خصوصاً وہ جو صبر کرنے والے ہیں فقر و فاقہ میں بھوک میں اور تکلیف میں زخم آ گیا ہے تیسے اٹھ رہی ہیں برداشت کر رہے ہیں آدمی کام جاتا ہے معاذ اور معوض جو دو نوجوان تھے جن کو حضور نے تو کہا تھا تم ابھی کم عمر کے ہو تم جاؤ واپس چلے جاؤ لیکن ان میں سے جو بڑا تھا اس نے کچھ کہا حضور سے تو حضور نے مان لیا چلو ٹھیک ہے تم آ جاؤ چھوٹے نے کہا حضور میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں آپ نے کشتی کرائی اس نے پچھاڑ دیا کہتا بھئے آجا تم بھئے آجا انہی میں سے ایک کا ہے میں بھول رہا ہوں ان کا دام ان کے ایک شانے کے اوپر تلوار کا بار پڑا پورا شانہ کٹ گیا کوئی ایک تسمہ کوئی ایک ٹینڈن لگا رہا گیا کسی اب وہ ہاتھ جو ہے وہ لٹک رہا ہے وہ دوسری ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں لیکن یہ رکاوٹ ڈال رہا ہے انہوں نے اپنے ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا زور سے جھٹکا دیا اور اس بازو کالیادہ کر کے پھیک دیا اور میں سچ کہتا ہوں انہیں کوئی درد محسوس نہیں ہوا ہوگا وہ جذبہ جو ہوتا ہے وہ انسان سے سب کچھ کرا دیتا ہے جس کا ہم تصور نہیں کرسکے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَائِ وَالضَّرَّائِ وَحِنَ الْبَاسِ اور جنگ کے وقت حق و باطل کی جنگ وہ جنگ جو ہے ذر پرستی کی نہ ہو ملک گیری کا نہ ہو وہ حق کے قلمے کو بلند کرنے کے لئے ہو انسانوں کو منوکیت کے شکنجے سے نجاب دلانے کے لئے ہو انسانوں کو کیپیٹللزم کے جنگل سے اور اس کے چنگل سے نجات دلانے کے لیے وہ جنگ جو حق کے لیے اس میں ثابت قدم رہنا یہ صبر کی سب سے اونچی منزل ہے اور یہ نمائی ترین فرق ہے اسلام کے تصور نیکی میں اور جو آپ دنیا میں دوسرے چاہے وہ بدمت کا تصور ہو اور چاہے وہ کسی اور کا تصور ہو اور چاہے وہ صوفیانہ تصور ہمارے ہاں کا ہو چاہے وہ کرسٹین منیسٹسزم کا تصور ان سب سے جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ چوٹی پر ہے that is the peak حضور نے اسے کہا ذروت السنام من ہو الجہاد فی سبیل اللہ ہمارے دین کی حقیقت جو ہے اس میں اس کی چوٹی جو ہے وہ اللہ کرام جہاد ہے لیکن میں کسی موقع پر جہاد کے بارے میں جو مغالتیں خود ہم نے پیدا کیے جس کی بنا پر اغیار نے پھر جو ہے اس کے خلاف مہم چلائی ہے تو ہم کوشش کروں گا کہ اس سیریز کے اندر میں اس مضمون کو لے آؤ ہم دوسروں کا شکوا کیا کریں غلطی ہماری اپنی ہے ہم نے جہاد کو بدنام کیا دنیا کے اندر اس لیے کہ جہاد کا صحیح تصور ہمارے سامنے ہے ہی نہیں بہرحال یہ حضور کے زمانے میں جنگیں ہوئی ہیں دین حق کو غالب کرنے کے لیے آخری مرحلہ آیا ہے قتال کا جنگوں کا تو وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْصَائِ وَالضَّرَّائِ وَحِينَ الْبَعْصِ اُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُونَ یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں بل اور نیکی کا اگر دعویٰ کریں تو انہیں حق ہے لیکن یہ پوری شخصیت پورا سراپا جسے آپ کہتے ہیں الْاورگینک ہول ان آرگینک چیزوں کو آپ کٹ کے اس کے حصے بخرے کر سکتے ہیں آرگینک چیز کٹنے کے ختم ہو جائے گی زندگی نہیں رہے گی اس میں آرگینک ہول اس کا ہر جز لازم ہے اس کے روح روح ایمان ہے جو موٹیویشن کو درست کرتی ہے اس کے عمال کا ذکر آ گیا اور چوٹی اسی لیے سورہ صفح میں فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا انکان نہم بنیان مرسوس اللہ کے محبوب تو وہ بندے ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفحے باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے آج کل ہم کہیں گے جیسے کہ رینفورس کانکریٹ کی وال ہے اس وقت وہ سیسا پلا دیا کرتے تھے درزوں کے اندر اس دیوار کی مانند کھڑے رہے ہیں جس میں کوئی رکھنا نہ پیڑا کیا جا سکے یہی اسلوب اختیار کیا ہے اقبال نے اپنے شعر میں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند اِنَّ اللَّهَ يُعِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنِيَانٌ مرسوس محبوبیتِ خداوندی کا مقام یہ ہے اور جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا شروع میں ایک ایک تو نفع ہوتا ہے ایک بونس ایک تنخواہ ایک بونس مضمون تو تھا بر کے بارے میں لیکن یہاں فرمایا یہی متقی بھی ہیں تم نے تقویٰ کو بھی چند ظاہری چیزوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے اپنے ذہن کے اندر داڑھی لمبی ہو لباس صحیح ہو کوئی جبا ہو کوئی عبا ہو کوئی عمامہ ہو وغیرہ 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 ہاں سے وہ چیزیں بھی اپنی جگہ ہیں سنت سمجھ کر کی جائیں یقین الموجی میں سواب ہے لیکن یہ اگر کردار نہیں ہے تو یہ ظاہری ٹیپ ٹاپ حضرتِ مسیح کے الفاظ میں ان قبروں کے مثال ہے جس کو اوپر سے خوبہ آپ نے سفیدی کی ہوئی ہے اندر گڑی گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں پھر تقوی اور نیکی جو ہے اس کا نام لینا بھی درست نہیں ہے یہ ہے نیکی کا قرآنی تصور اور ایک آیت ہے کاش کہ میں میرے قلم پر بھی جس طرح اللہ نے میری زبان کا اکنا کھولا ہوا ہے لیکن میرا قلم زیادہ نہیں چل پایا ہے میں نے لکھی بہت کم چیزیں ہیں لکھی ہیں کچھ لیکن کم میرا میڈیم جو رہا ہے وہ سپوکن ورڈ ہے اور ایک اعتبار سے میں اس پر خوش بھی ہوں اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میڈیم صرف سپوکن ورڈ تھا آپ لکھنا پڑھنا تو جانتے ہی نہیں تھے لیکن بارال میں اس کے لیے جسٹیفائی نہیں کر رہا بس میری کمزوری ہے اگر وہ قلم کھلا ہوتا تو میں اس پر ایک پوری کتاب لکھتا اخلاقیات قرآنی کے موضوع پر یہ ہے سٹینڈرڈ یہ ہے شخصیت یہ ہے سرابہ یہ ہے وہ کردار جو عزلو قرآن نیک ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس میں یار پر پورا اترنے کی توفیق اتا فرمائے اقول قولی حذا وستغفر اللہ لی و لکم و لسا عائر المسلمین و المسلمات الحمدللہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تقریر نے نیکی کا یقیناً واضح تصور ہمارے ذہن میں قرآن کے پسمنظر میں قائم کر دیا ہے اب میں برائے رات سوالوں کی طرف آ رہا ہوں عبدالغنی صاحب پوچھتے ہیں what about the good deeds and sacrifices of people like mother teresa and others like her would they amount to anything or save them on the day of akhira assuming that their intention was service of god no the question is why didn't she accept muhammad صلی اللہ علیہ وسلم as the messenger of god کوئی عصبیت تھی نا کوئی اندر جو ہے تاثب تھا کے نہیں تو ہم بغیر ایمان کسی نیکی کو نیکی تسلیم نہیں کرتے ہیں دوسرا سوال عزمان میمن کا ہے وہ پوچھتی ہیں what about the scientists like newton and einstein who have done so many discoveries and inventions will their work and contribution which is benefiting all mankind will be considered as نیکی میرا خیال ہے کہ میں جواب دے چکا ہوں پہلے ہی سوال کے زمن میں لیکن یہاں میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ جو بات میرے ہاں میرے بیان میں رہ گئی ہے وہ میں واضح کر دوں دیکھئے ایک شخص اللہ پر آخرت پر رسالت پر یقین نہیں رکھتا وہ نیکی کیوں کر رہا ہے آخر کوئی نہ کوئی مقصد تو اس کے پیش نظر ہے کوئی شورت چاہتا ہے کوئی دنیاوی فائدہ پیش نظر ہے کوئی اسے اقتدار کی سیڑھی بنانا چاہتا ہے کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے ہاں ہم یہ نہیں کہتے جو اپنے وقت میں جو عمت موسیٰ علیہ السلام تھے ان کے لئے اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان اور موسیٰ پر ایمان کافی تھا اس کے ساتھ نیکی ان کی قبول تھی حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو عیسیٰ پر ایمان رکھتا تھا اور جو یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لیا وہ تو بدبخت اس پر سخت صدا کا مستق ایمانیات سلاسہ جو ہمارے ہیں اصولی طور پر سب سے اہم ایمان ایمان باللہ ہے عملی اعتبار سے سب سے اہم ایمان ایمان بالآخرہ ہے قانونی اعتبار سے سب سے اہم ایمان جو ہے ایمان بالرسالت ہے اگر ایک شخص اللہ کو مانتا ہے آخرت کو مانتا ہے رسول کو نہیں مانتا ہے اسے کافر اللہ یہ کہ اس تک رسول کی دعوت ہی نہ پہنچی ہو that is a separate case ایک ہمارے نان مسلم بھائی ہیں روی وہ کہتے ہیں کہ وطن پرستی اور قوم پرستی اللہ کے نزدیک نیکی ہے یا نہیں وطن کی محبت نیکی ہے وطن کی حفاظت نیکی ہے وطن کا دفاع نیکی ہے پرستش نیکی نہیں ہے پرستش صرف خدا کی ہوں ہم نے کچھ اور خدا بنا لیے ہیں بقول اقبال اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقین بنا کی رویش لطف و سکم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے سلم اور انتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے لیکن وطن پرستی اس میں پھر انسان کا میعار ہو جاتا ہے جو میرے وطن کے لیے صحیح ہے وہ صحیح ہے چاہے وہ اصولی اعتبار سے غلط ہو جو میرے وطن کے لیے مفید ہے وہ ہر حال میں صحیح ہے چاہے بالفعل وہ غیر اخلاقی حرکت ہو وہ ہے وطن پرستی قوم پرستی پرستش صرف اللہ کی ہے ایک سوال ہے ابباس حسینی صاحب ہیں کہتے ہیں محترم ڈاکٹر صاحب السلام علیکم آج کے موضوع سے قطع نظر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن شریف میں متدد جگہ آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے یا پھر خود انسان کی آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا سوال یہ ہے کہ عبادت کے لیے حضرت انسان ہی کیوں جبکہ بے شمار فرشتے اس کے لیے پہلے سے موجود تھے دوسرا یہ کہ اگر آزمائش مقصود تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے تو پہلے سے ہی سب جانتے ہیں کہ میرا کون سا بندہ کیا عمل کرے گا تو پھر آزمائش کیسی دیکھئے انسان کا مقصد تخلیق قرآن نے عبادت قرار دیا عبادت کے معنی صرف یہ نماز روزہ حج و زکاة نہیں یہ عبادت ہیں عبادت ہے total obedience to the will of God total ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ جہت بندگی جس کو کہا ہے شیخ صادی نے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی یہ بندگی جو ہے وَمَا قَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ البتہ ہماری زندگی کا ایک ٹکڑا اس نے کاٹ کر دو موتوں کے درمیان ہے یہ کُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاحْيَاكُمْ سُمَّا يُمِیتُكُمْ سُمَّا يُحِيَكُمْ یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے پہلی موت سے پہلے بھی ایک زندگی تھی دوسری موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے یہ پھر ایک علیدہ ایشو ہے فلسوفی کا ایشو ہے لیکن یہ ہے کہ اس ٹکڑے کو جو علیدہ کیا ہے یہ ہے امتحان کی غرض سو یور ورٹ پروو یور ورٹ یہ اس کے لیے ایک امتحانی دور ہے جیسے اقبال کہتا ہے تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نناف جاویدان پیہم دوان ہر دم جوان ہے زندگی عبدی عبدی زندگی ہے جہنم کی ہے یا جنت کی عبدی ہے یہ زندگی کیا ہے یہ پچاس ساٹھ ستر برس تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو زندگی کا دیباچہ ہے اصل زندگی تو وہ ہے اور اسی نظم کو پھر ختم کیا ہے قلزمِ ہستی سے تو براہِ مانندِ حباب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا آپ کے ایک سوال کا جواب یہ ہے اگر کوئی جج مقدمے کے بارے میں ذاتی علم رکھتا ہو تو آج بھی دنیا کا قانون یہ ہے کہ پھر اسے اس مقدمے کو سننا نہیں چاہیے justice should not only be done it should appear to have been done اللہ تو سب کو جانتا ہے اس کو حق پہنچتا ہے کہ یہ جنت میں جائے اور اس کو حق پہنچتا ہے یہی کہ جنت میں جائے ہم دو کچھ کر رہے ہیں نامہِ عمال تو صرف اس لیے کہ ہم پر اتمامِ حجت ہو سکیں اچھا بھائی اقرام کتابت کیا کہتے ہو ہم سے پڑھو اپنی کتاب قفا بِ نفسِ قَلْ يَوْمَ عَلَيْكُمْ حَسِبَةٌ تُم کافی ہو حساب کرو تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں اس عمال منامے کے بغیر کچھ نہیں آرہا اللہ تعالیٰ تو ہر شئے کا جاننے والا ہے لیکن justice should also appear to have been done ایک اور سوال ہم رشتہ داروں سے صلح رحمی اور اچھا سلوک کریں نیکی کی نیت رکھتے ہوئے اور اللہ کی رضا کے لیے پھر بھی وہ ہم سے برا سلوک اور قطع رحمی کریں تو برائے مہربانی بتائیں کہ اس وقت کیا کیا جائے نیکی کرنے کے بعد بھی دل مطمئن نہ ہو اس وقت کیا کیا جائے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر آپ ایسے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کریں گے تو آپ کو دونہ سواب ملے ان کے سلوک پر سبر کریں اور ذہن میں رکھیں کہ یہ سبر جو ہے رنگ لائے گا قیامت کے دن جو زیادتی کر رہے ہیں ان کے نیک عمال ہمیں دیے جائیں گے اور ہمارے گناہ ان کے حساب میں درج ہو جائیں گے تو ہم اپنا فرض کیوں ترک کریں اسی لئے اس کو روکنا نہیں چاہیے سوال ہے اب یہ تو اس پر ہے سارا کہ وہ فورس کس نوعیت کی ہے اگر تو جان کا خطرہ ہو گیا ہے اور جان جا رہی ہے تو کفر کہہ کر بھی کفر کا کلمہ کہہ کر بھی جان بچانے کی اجازت ہے اگر مرنے کا اندیشہ ہے بھوک سے اور کچھ نہیں ہے سوائے کسی حرام شہکے تو آپ مردار بھی یعصور بھی کھا کر جان بچا سکتے ہیں لیکن اگر ایسی صورتیں نہیں ہیں اور آپ صرف اپنی کنوینینس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو فورس گھو رہا ہے ایکسٹرنڈلی وہ غلط ہے ایک اور سوال ہے عبدالحفیظ انساری صاحب ہیں ہمارے رشتداروں میں کچھ صاحبِ مال ہر سال چار سے پانچ لاکھ روپے عبدالحفیظ میں قربانی پر مسلسل خرچ کر رہے ہیں جبکہ قریبی رشتدار اور پڑوسی کے جوان بیٹیوں کی شادیاں نہ ہو پا رہی ہیں اور پہ در پہ حج اور عمرہ کے لیے جا رہے ہیں اور سور بکرہ کی ایک سو ستیتروی کی بہت سی مد نہیں کر رہے ہیں میرا سوال ہے کیا ان کی ان نیکیوں کا کیا مقام ہے میں نے تو آپ کو حدیث سنا دی تھی کہ بہت بڑا عالم بہت بڑا سخی اللہ کی راہ میں جان دے دینے والا اس کا کیا حشر ہوا ہے اگر اس کا اصل موٹیو اللہ کی رضا حاصل کرنا نہیں ہے اور اللہ کی رضا ہے تو جس کو جو دینا ہے لازمان دو اگر نہیں دے رہے ہو اور صرف اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کسی اور کو دے رہے ہو تو یہ نفس پرستی ہے خدا پرستی نہیں ہے وہاں تو جس کا حق مقدم ہے اس کو ادا کرو نشات خرشید پیشے سے مدرسہ ہیں آپ پوچھ رہی ہیں کہ آپ کی موجودگی ہمارے لئے باعث مسرد ہے نیکی صلح رحمی محبت کیا یہ ہم اپنے غیر مسلم پڑوسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں کیا ہم اس کے جانی اور مالی مدد بھی کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں وہ غیر مسلم کے جو ہسٹائل نہ ہو ٹورز اسلام وہ پیسفل ہے آپ کے ساتھ رہ رہا ہے آپ کے جذبات کا بھی لحاظ کرتا ہے آپ بھی اس کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئیں اس کی مدد کریں اس کے دکھ درد بانٹیں ملک میں خطر کو رکاوٹ نہیں سوال ہے کیا مسجد نبوی کا پہلا قبلہ بھی بیت المقدس ہی تھا یا خانہ کعبہ پہلا قبلہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ میں نے آپ سے کہا چھ مہینے کے اندر اندر مسجد تعمیر ہو چکی تھی تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت قبلہ جو ہے وہ غیت المقدس کی طرف تھا سولہ مہینے تک رہا البتہ مسجد کی توسی ہوتی رہی ہے مختلف اوقات میں تو پھر وہ دیوار جو ہے وہ پیچھے چلی گئی ختم ہو گئی جس میں وہ قبلہ بھی ہوتا کہ جو شمال کی طرف تھا حریت محمود پوچھ رہی ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیا نیکی کا دعویٰ کرنا ضروری ہے قطن ضروری نہیں ہے نیکی کر دریا میں ڈال خیرات و صدقات کے بارے میں تو حضور نے فرمایا ہے کہ اتنے اخفا کے ساتھ دو کہ جو تمہارا داہنا ہاتھ دے بائے کو پتہ نہ چلے زکاة البتہ علی الان دو زکاة is one of the pillars of Islam اسلام قانون کا جو نظام بناتا ہے دنیا میں اس میں نظام معاشیات کا پلر ہے سوشل جسٹس کے لیے بنیاد ہے جو معاشی کے محروم طبقات ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ علی الان دی جائے گی اور وہ زبردستی لی جائے گی آپ کی دکان کا حساب کیا جائے گا دس لاکھ کا مال ہے ڈھائی پرسن دے دو اسی طریقے سے کارخانوں کا آج زکاة کے نام سے وہ صرف جو اپنے پاس کوئی کیش ویش ہے اس کی زکاة نکال کر سمجھتے ہیں کہ زکاة ہو گئی ہے زکاة تو اصل مال تجارت پر ہے اور وہ جتری ہو جائے گی اس کا آپ کا سور کیجئے اور وہ پھر یقیناً غرباء کا حق جو ہے اس سے ادا ہو جائے گا اور جیسا کہ میں نے ارس کیا اپنے دوران تقریر کہ بعض فقہہ کا فتوہ ہے کہ اگر غرباء کا حق پھر بھی ادا نہ ہو سکے ضروریات پوری نہ ہو سکے تو عمراء کے مال میں سے ملجبر بھی لیا جا سکتا ہے لیکن جو والنٹری صدقہ اور خیرات آپ کر رہے ہیں اس کا اخفہ اس کو چھپانا بہت ضروری ہے ورنہ آپ میں تکبر پیدا ہو جائے گا ریاکاری آ جائے گی شاہین سلیم ان کا سوال ہے ڈاکٹر صاحب کئی بار ہم بغیر کسی نیت کے کسی کو تخلیف میں دیکھ کر اس کی مدد کرتے ہیں کیا اللہ کے نزدیک وہ بھی نیکی ہے اگر کوئی اور نیت آپ کی نہیں ہے ریاکاری آپ کی نیت نہیں ہے کسی کو دکھانا مقصود نہیں ہے تو قطنق اس میں وہ نہیں ہے اللہ کے ہاں وہ نیکی ہی شمار ہوگی ہے انہیرنٹ اگر وہ ہے انڈرسٹوڈ ہے اللہ کے لیے اور جیسا کہ میں نے کہا ریاکاری نہ ہو شہرت مقصود نہ ہو اس لیے کہ ریاکاری کو حضور نے شرک کہا ہے من صلح یرائی فقط اشرکا جس نے نماز پڑی دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا ومن صامہ یرائی فقط اشرکا جس نے روضہ رکھا دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا ومن تصدق یرائی فقط اشرکا جو صدقہ خیرات دیتا ہے دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا راشد انساری صاحب کا سوال ہے آج کا موجودہ جمہوری نیکی کا تصور اور قرآنی تصور میں یقینا زیادہ ظاہری فرق نہیں لیکن کیا مذہبی تعلیم انسان کی فطری برائی کو روک سکتی ہے ایک جمہوری نظام میں پینل کورٹ موجود ہوتا ہے ہر اخلاقی جرم کے لیے کیا سزا ہے ہمارے پاس اصل میں اخلاقی جرم اور وہ جرم جو کاغنیزیبل ہو ان میں بڑا فرق ہے کسی کو قتل کرنا یہ کاغنیزیبل آفینس ہے اور کسی پر تحمت لگا دینا یہ بھی اخلاقی طور پر قتل ہے اس کا آپ نے اس کی شخصیت اس کی عزت جو ہے اس کو قتل کیا ہے اسی طرح کہا گیا غیبت اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت آپ کھا رہے ہیں کٹ کٹ کر لیکن یہ کاغنیزیبل نہیں ہے یہ وہ شئے نہیں ہے جس پر پولیس مقدمہ بنائے اور عدالت میں آپ کو سزا دی جائے یہ اخلاقی ہے جرم اللہ کے ہاں اس کا شمار اسی حساب سے ہوگا باقی یہ کہ دنیا کے جتنی سزائیں اور پنشمنٹ سم نے رکھی ہیں وہ بہت لیمیٹڈ ہیں ان کی اپلیکیشن بھی لیمیٹڈ ہے کسی اگر بوڑھے آدمی نے جوان کو قتل کر دیا اب پہلے تو یہ کہ وہ پکڑا جائے اس پر مقدمہ ثابت ہو وہ کلاکی جرہ وغیرہ سے سارے گواہ بیٹھ جائیں اور یعنی نہ بیٹھیں اور کھڑے رہیں اور جج جو ہے وہ سزا دے تو کیا دے گا فانسی دے گا بس کیا یہ اس کے جرم کے مساوی ہے یہ تو کھا پی چکا زندگی گزار چکا بال بچے پال پوچھ چکا اور وہ جو ہے اس کی کوئی جوان بیوی بیوہ ہوئی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے ہیں ان کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ باپ کا سایہ نہ ہونے کی بنا پر وہ بچے آوارہ ہو جائیں اور پورے مارشنے کے اندر برائی پھیلائیں یہ کہاں کہاں تک جائے گی اس کے اثرات کیا اس کے ہم بزن سزا دینا ممکن ہے کیا اگر ہٹلر نے خودکشی نہ کی ہوتی تو کیا آپ اسے اس کے جرائم کی پوری پوری سزا دے سکتے تھے وہ سزا اصل میں آخرت ہے اس لیے وہ عبدی معاملہ ہے پھر وہاں پر پھر یہ نہیں ہے اگر لوگ بوت مانگیں گے بوت نہیں آئے گی خال جھلس جائے گی تو نئی خال دے دی جائے گی تاکہ وہ جلن کو محسوس کرتے رہے اس لیے کہ خال کے اندر یہ جلن کا حساس اندر گوشت کے اندر جلن کا حساس نہیں ہے محمونہ عثمان صاحبہ پوچھتی ہیں کیا عورتوں کا سرویس کرنا جائز ہے میرا پیشہ استاد کا ہے مجھے نام محرم لوگوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے مکمل پردہ بھی نہیں ہوتا دیکھیں میرے نظر دیکھیں کہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ نمبر ایک تو جتنا بھی ممکن ہو سیگریگیشن آف سیکسس گویا کہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑا پردہ پڑا ہوا ہو عورتیں ادھر ہیں مرد ادھر ہیں جیسے بعض دعوتوں میں ہوتا ہے خواتین ادھر ہیں مرد ادھر ہیں بعض جگہ پر مخلوط ہوتا ہے لیکن یہ کہ پورے معاشرے میں ایک پردہ پڑا ہوا پھر یہ کہ عورت کا ذاتی پردہ ہے وہ دو ہیں ایک اس کا سطر ہے اور ایک ہے اس کا حجاب غیر محرم مردوں کے سامنے وہ کھلے چہرے کے ساتھ نہیں آسکتی ہے ہاں محرموں کے سامنے چیرہ کھلا ہو ہاتھ کھلے ہو پیر کھلے ہو کوئی حرج نہیں ہے لیکن پورا جسم کورڈ ہو صحیح طور سے نہ لباس اتنا تنگ ہو کہ جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہو نہ اتنا باریک ہو کہ اندر سے جسم جھلک رہا ہو یہ اگر ہے تو پھر حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے کاسیات ان آریات ان پہ جو لباس پہل کر بھی لنگی ہوتی ہے اس اعتبار سے یہ سطر جو ہے وہ تو کور کرنا ضروری ہے اس سے آگے صرف شہر یا کوئی سرجن بوقت ضرورت مجبوری میں کہ عورت کوئی سرجن میں ایویلیبل نہ ہو باقی سب کے سامنے چہرہ بند رکھتے ہوئے چہرے کے اوپر ویل نقاب لے کر آپ کام کریں تو اسلام اب یہ کی اس وقت کسی عورت کی اگر مجبوری ہو گئی ہے تو اگر تو وہ عظیمت کے راہ پر عمل کرنا چاہتی ہے شہر فوت ہو گئے آپ فرض کیجئے اسے بچے پالنے ہیں کوئی ایسا کام کرے جو گھر میں بیٹھ کے کر سکتی ہو سلائی کڑھائی ہے کوئی کوٹیج انڈسٹری ہو بہتر یہ ہے کہ وہ باہر مارشے میں نہ آئے وَقَدْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہے مجبوراً اگر کرنا پڑتا ہے تب یہ کہ ہجاب کے ساتھ مردوں کے ساتھ خلا ملا نہ ہو اور کسی نامحرم کے سامنے بغیر چہرے کے پردے کے نہ ہیں اصد ایک سٹوڈنٹ ہے ان کا سوال ہے آفٹر ڈوئنگ نیکی with an honest نیت can we feel proud within ourselves without exposing to others feeling proud is a bad term لیکن خوشی ہو اس میں کوئی حرج نہیں اذا ساتھ کا سییاتوں کا وَسَرْتْكَ حَسَنَتُكَ فَانْتَ مُومِنُن اگر تجھے کوئی اچھا کام کر کے خوشی ہو اور برا کام کر کے تجھے رج اور افسوس ہو یہ میں نے کیوں کر دیا تو تُو مومن ہے یہ ایمان کی علامت ہے اچھا اپنی نیت کسی کو دکھانا نہ ہو لیکن ویسے ہی کسی کے علم میں آ جائے اور وہ تعریف کرے اس پر بھی آپ کو خوشی ہو تو آپ مجرم نہیں ہیں اس لیے کہ اس میں آپ کے نیت نہیں تھی اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے وہ جو علیموں بزاتی صدور ہے وہاں اندہ بہرہ حساب کتاب نہیں ہے رضوان صفیان طالب علم تو کہتے ہیں کہ اللہ آپ کے علم اور انداز بیان کو اور بڑھائے بہترین عجر دے آمین نمبر ایک ایم بی بی ایس کے بعد کس بات نے آپ کو دینی علم کی طرف کھینچا دینی علم سیکھنے کا کیا طریقہ اپنایا تفصیل سے بتائے تاکہ اوروں کے لیے بھی رہ بری ہو اصل میں پہلے تو یہ سمجھئے کہ یہ سارا معاملہ ایم بی بی ایس کرنے کے بعد نہیں ہوا مجھ پر اپنے بچپن میں علامہ اقبال کا بہت اثر پڑا ہے میں پانچی جماعت میں تھا جبکہ میں بانگی درہ پڑھ رہا تھا اگرچہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن میں گنگن آتا تھا اور اسے ترنم سے پڑھتا تھا اور بہرحال کچھ نے کوئی سمجھ میں بھی آتا تھا اور علامہ اقبال میں جواب شکوہ کا جو شیر ہے وہ گویا کہ میرے تحت شعور میں وہ چپک کر رہ گیا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر تو میں نے اردو کلام میٹرک تک سارا پڑھ لیا تھا علامہ کا اس پر اضافہ ہوا حفیظ جالندری کا شاہنامہ اسلام اس کا ایک شعر مجھے یاد رہا اور وہ بھی میرے لئے زندگی میں مؤثر ثابت ہوا کہ کیا فردوسی مرہوم نے ایران کو زندہ خدا توفیق دے تو میں کروں اسلام کو زندہ تو میرے یہاں اسلام کے بجائے قرآن آ گیا کہ خدا توفیق دے تو میں کروں قرآن کو زندہ قرآن جو اس اعتبار سے کہ بند ہے جزدانوں کے اندر صرف عیسالِ ثواب کی محفلے کی جا رہی ہے پڑھا جا رہا ہے یہ قرآن تو حصل میں حقیقت کے اعتبار سے ہماری نسبت کم سے کم قرآن کی ساتھ مر چکی ہے تو یہ میرے تحت و شعور کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہوا کہ میٹرک میں میں نے عربی پڑھی ہے پانچویں جماعت سے لے کر دسویں جماعت تک اور یہ وہ زمانہ تھا جبکہ ساتھ ساتھ پڑھانا چاہتے تھے اور لڑکے طالب پڑھنا چاہتے تھے واقعی یہ کمرشلائزیشن نہیں ہوئی تھی تو میں نے عربی قوائد جو ہیں وہ ایک حد تک خوب سمجھ لیے تھے اسی زمانے میں میں مولانا مودودی کی تفسیر سے متعارف ہوا جب جو فسادات ہو رہے تھے اور جو مسلمانوں کو مشرقی پنجاب سے باہر نکلنے پر چلے جانے پر مجبور کیا جا رہا تھا کچھ عرصے ہم محصور رہے حصار میں جو میری جائے پیدائش ہے اس زمانے میں ہم دو بھائی ایک بڑے بھائی ہیں ہم ایک مسجد میں بیٹھ کر جو ترجمان القرآن میں تفسیر چھپ رہی تھی مولانا مودودی صاحب کی زمانے میں اس کی سورہ یوسف ہم نے پڑھی اس نے مجھے پوزیس کیا آگے کا معاملہ میں کہتا ہوں کام نہیں میں تو پوزیس ہو گیا تھا اور میں کالیج بھی داخل ہوتے ہی جمعیت طلبہ کا رکن بنا اور میں نے درس قرآن شروع کیا اور اللہ نے جو کچھ صلاحیت دے رکھی تھی کچھ منطقی ذہن دے رکھا تھا وہ بیان کی صلاحیت تھی تو اس سے وہ درس جو ہے وہ لوگوں کو پسند ہوا اور یہی چیز ہے جو میرا ذریعہ بنتی چلی گئی درس دینا ہے تو تیاری کرو تفاصیل سارے دیکھو اور پہلے پوری اس کی تیاری کر دو کہ آپ اس کے اندر کوئی گرامیٹیکل غلطی نہ کریں کہیں قرآن کی غلطی نہ کریں اور یہی چیز میرا ذریعہ بن گیا ہے درس و تدریس قرآن جو ہے یہی میرے علم قرآن میں اضافہ کا موجیب ہوا ہے ویسے اگر دو منٹ میں اور لے لو تو میں نے قرآن مجید کا علم اور اس کا فہم جو ہے وہ چار سورسز سے اخذ کیا ہے ایک سورس ہوئے جسے میں ابوین کہتا ہوں دو باپ ابوالکلام ابوالعلا یہ تحریکی مزاج کے لوگ تھے ابوالکلام نے حضب اللہ قائم کی تھی انیس سو تیرہ میں بیعت کی بنیاد پر ابوالعلا نے جماعت اسلامی قائم کی نائنٹین فارٹی ون میں تو ان کی تفسیریں ابوالکلام کی بھی اور مولانا مودودی کی بھی that is one source سیکنڈ مولانا حمید الدین فراہی اور مولانا حمید احسن اسلاحی ان کی تفسیروں میں کلام میں ربط کا معاملہ صورتوں کا آپس میں ربط صورتوں کے برکزی عمود ان پر زیادہ اہمیت ہے میں نے یہ وہاں سے لیا تو ان کو میں ہی این کہہ دیتا ہوں حالانکہ وہ بنتا نہیں ہے سئی دو میرے شیخین ہیں شیخ الہند مولانا محمود حسن لیوبندی اسیر مالتا اور شیخ الاسلام ایک ہی شیخ الاسلام پاکستان میں ہوئے تو اولین اور آخرین شیخ الاسلام مولانا شبیر عمد عثمانی رحمت اللہ علیہ تو ان دونوں کا ایک کا ترجمہ ہے اور پانچ پارے کے ہواشی بھی ہیں اور باقی سارے قرآن کے ہواشی مولانا شبیر عثمانی یہ میرے دو شیخین ہیں اور دو دکترین ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال اور ڈاکٹر محمود رفیع الدین تو این چار سورسس سے میں نے اخص کیا ہے میرے منطقی ذہن نے اسے جوڑا ہے جمع کیا ہے اور جو اللہ نے قوت میں بیان دی تھی میری سائنس کی تعلیم نے اس کو ایک اور اس کو فیفت ڈائیمنشن آپ کہہ سکتے ہیں سکس ڈائیمنشن عطا کی ہے تو اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فہم دیا ہے اور میں اس کو شیئر کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ اپنی بڑی ارلی لائف سے اس کے علاوہ میری کوئی کسی دار العلوم میں تعلیم نہیں ہے یہ سوال ایک میڈیکل سٹوڈنٹ کا ہے عبید الرحمن کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ صوفیہ کرام اور خانقہ ہی بزرگان دین کا مقصد حیات ہی خانقہوں میں بیٹھ کر محض اپنا اور اپنے رفقہ کا تسکیہ کرنا ہے انہیں دین کے دیگر شعباجات مثلا اعلیٰ کلمت اللہ کے لئے جہاد فی سبیل اللہ سے کوئی سروکار نہیں تو پھر آپ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ اللہ کے بارے میں کیا کہیں گے جو بیق وقت خانقہ بھی دیکھتے تھے درس حدیث بھی دیتے تھے اور وطن عزیز کی حرمت کے لئے تحریک ریشمی رمال جیسی مسلح بغاوت کی ابتداء فرما کر اس کی رہبری بھی کی تھے میرا جواب صرف ایک جملے میں پورا ہو جائے گا exceptions prove the rule کیا پورا طبقہ جو ہے ایک بہت بحثیت طبقہ اس میں یار پر پورا اترتا ہے exceptions تو ہیں آپ اس سے پہلے اس سے بھی بڑی اونچی مثال دے سکتے ہیں سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ لیکن یہ ہے کہ یہ exceptions ہیں عام طور پر خان کا ہی نظام جو ہے وہ اس راستے کی طرف نہیں آتا اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں یہ موقع ادا فرمایا کہ ہم سب یہاں مل بیٹھتے اور ایک اہم عنوان پر نیکی کا قرآنی تصور اس پر دوکٹر صاحب کی ایک بلیغانہ تقریر سن پاتے سامین کرام اس جلسے میں آپ کی شرکت آپ کی شمولیت ہمارے عزم اور ہمارے حوصلے کو ایک سمنٹ کی طرح مضبوط کر رہی ہے آپ کا یہ تعاون ہمیں آئندہ بھی حاصل ہوتا رہے گا ایسی اللہ کی ذات سے پوری پوری امید ہے اسی کے ساتھ ہم آج کی اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں سبحانکا اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ اللہ انتا نستغفر و نتوب و لیکن انتا البر من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکة والکتاب والنبی اللہ لطا ال من الگ یگو ایک موسيقی ل針 ép arbitrary اگہ گ 已经 絞捏 اگہ